سبی بھائی وینو کو جے مسیح کی پرویش مسیح کا دھنواد ہو کہ آج ایک بار پھر اس پہلی نومبر کو سن دوہزار بیس میں ہم کو موقع ملا ہے خدا کے چڑھنوں میں حاضر ہونے کا اس کی اراد نہ اپاس نہ کرنے کا اور اس پرسارنٹ کے مادہم سے آپ کے ساتھ سنگتی کرنے کا تو اے اپنی اپنی صبح کو پرارام کریں گے اور خداوند کے کلام میں سے پڑھنے کے لئے نکال لیں گے ہوشے نبی کی پستک اور اس کا چھٹا دھیائے اور چوتھی آیت سے لے کر چھٹی آیت تک ہوشے نبی کی پستک چھے باب اور اس کی چوتھی آیت سے لے کر چھٹی آیت تک جہاں اس پرکار سے لکھا ہوا ہے ہے اپنی میں تجھ سے کیا کروں ہے یہودہ میں تجھ سے کیا کروں تمہارا اس نے تو بھور کے میک کے سمان اور صویرے اڑ جانے والی اوز کے سمان ہے اس کارن میں نے بھش وقتاؤں کے دوارہ مانو ان پر کلہاڑی چلا کر انہیں کاٹ ڈالا اور اپنے وچنوں سے ان کو گھات کیا اور میرا نیائے پرکاش کے سمان چپکتا ہے کیونکہ میں بلیدان سے نہیں اس تر پریم ہی سے پرسند ہوتا ہوں اور ہومبلیوں سے ادھیک یہ چاہتا ہوں کہ لوگ خدا کا گیان رکھیں خداون اپنے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر آشش دیں آئیے ہم پراتھنا میں اپنے سروں کو چھکائیں گے اور اپنی آنکھوں کو بند کریں گے آسمان زمین کے خالق اور مالک ہمارے زندہ ادھر کرتا پربیش مسیح دل کی گہرائیوں سے آپ کا دھنیواد دیتے ہیں کیونکہ آپ نے ایک بار پھر موقع دیا ہے پرتوی کے اتحاس کے انتم چھڑوں میں آپ کے ساتھ ملاقات اور بات چیت کرنے کا موقع ملا ہے ہم نے اقرار کرتے ہیں ہم نے کم میں نالائک ہیں ہم سے خیالن فیلن کولن جانے اور انجانے میں پاپ اور افراد ہوئے ہیں ہم ان کے لئے شما مانگتے ہیں اور منت کرتے ہیں پربو آپ ہمارے پر دیا کریں ہمارے پر اپنے انگرے اور دھرمکتہ کی چادر اڑا دیں کیونکہ آپ ہی ہمارے یہوہ صدقینو ہیں آپ ہی ہماری گنہگار زندگی کو چھپانے والے ہیں آپ ہی ہمارے ننگے پن کو ڈھاپنے والے ہیں آپ ہی ہم کو کیچڑ میں سے نکال کر لائے ہیں مضبوط چٹان پربو یشوانسی کے نام میں آپ نے بیٹھایا ہے آپ نے جو اچھا کام ہمارے جیون میں شروع کیا ہے پربو یشوانسی کے پرکٹ ہونے کے دن تک وہ اس کو پورا بھی کرے گا پربو ہمارا بھروسہ کیول آپ پر ہے کیونکہ آپ وہ ایک لوتی قربانی ہیں جس نے اپنا لہو بہا کر اپنے خون سے ہم کو خریدا ہے اور ہمارے اپرادوں کو دھو کر شد اور صاف کیا ہے پربو یش مسیح آپ سے پراتھنا ہے میری زبان کو چھو کر پاکرو سے مسا کر تاکہ صرف پربو تیری باتیں بول سکو سننے والوں کے ہردے اور کان کا خط نہ کریں پاکرو کا مسا دیں تاکہ خداوند آپ کی آواز سن کر سمجھ کر قبول کر سکیں اور آپ کی مرضی ان لوگوں کے زندگی میں پوری ہونے پائے جو وشواز کے ساتھ اسے قبول کرتے ہیں آپ کا وچن بتاتا ہے بیچ تو بویا جاتا ہے کوئی سڑک کے کنارے گرتا ہے کوئی جھاڑیوں میں کوئی پتھریلی بھومی کوئی اچھی بھومی میں میری پراتھنا ہے پربو یہ وچن جو پرچار کیا جاتا ہے وچن روپی بیچ جو بویا جا رہا ہے ایسے دلوں میں ایسی زمینوں میں اس تھان پائے جہاں سے وہ ساڑ گناہ ستر گناہ اور سو گناہ پھل لے کر کے آنے پائے ہمارے بیچ میں پربو ان سننے والے بھائی بہنوں میں یدی کوئی بیمار ہے مسئیبت زیادہ پریشان ہے کسی پرکار کے سنکٹ اور سما مسئیبت میں گھرا ہوا ہے پربو یہ اچھوہ سی آپ کا نام جو کی چھٹکارہ دینے والا ہے اس بھائی اور بہن کو ان شیطان کے تمام بند ہونے سے چھٹکارہ اور آزادی بخشیں ایک بار پھر پربو آپ سے پراتھنا ہے پچھلے دنوں کے انگرے کے لئے آشی روادوں کے لئے برکتوں کے لئے جن کے سو سے آج ہم دنیا میں خوشحال پائے جاتے ہیں دل کی گہرائیوں سے ایک بار پھر تیرا دھنیواد کرتے ہیں پربو آپ ہمارے بیچ میں آئیں جیون کی روٹی توڑ کر ہمیں دیں اور بہتر مسیحی بنائیں بڑے دھنیواد کے ساتھ اور وشواز کے ساتھ یہ چھوٹی سی پراتھنا اپنے پیارے ادھر کرتا پربو یہیشو مسیح کے نام میں ہو کر مانگ لیتے ہیں آمی لارڈ سو پربو یہیشو مسیح کا دھنیواد ہوگی آج ایک بار پھر اس نے نومبر پہلی تاریخ کو سن دوہزار بیس میں مجھے اور آپ کو موقع دیا ہے کہ اس پرسارن کے مادھیم سے اپنے پربو کے ساتھ سنگتی کر سکیں کلام شیر کر سکیں اور جبکہ چار اور اکال پائے جاتا ہے بڑی سنگتی کی مارا مارا مشکلاتیں پائی جاتی ہیں آپ تک اس پربو کے بچن کو پہنچا سکیں خدا نے ایسا سنبھا ہونے دیا اس کا انگرہ ہوا اس لئے اس کے نام بہت بہت مبارک ہو اس آیت کو جو چوتھی آیت کو میں نے پڑھا ہے میں آپ کی سامنے پڑھا رہا ہوں پھر سے ہے اپریم میں تجھ سے کیا کروں اور ہے یہودہ میں تجھ سے کیا کروں یہ نہ سوچیں آپ کی تو اپریم اور یہودہ کی بات ہو رہے لیکن بائیویل کی ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں ایک بار وہ ہم سے بات کرتا ہے ایک بار اتحاس کی پیچھ ہی بات بول رہا ہوتا ہے اور بھمش کے لئے وہ ایک بہشوانی سی کر رہا ہوتا ہے تو خداوند کا کلام کیول اپریم سے اور یہودہ اور اسرائیل سے ہی بات نہیں کر رہا ہے لیکن آج وہ سبھی مسیحوں سے جو اپنے آپ کو کہہ دیں گے ہم خدا کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ہمارا اس کے ساتھ ناتا ہے وہ ہمارا ادھار کرتا ہے ہم اس کے پیچھے آئے ہیں ان سبھی مشواسیوں سے ان سبھی مسیحوں سے خدا کا تعلق ہے اور وہ یہ بات کر رہا ہے اب مشواسی چاہے سرگرم ہو چاہے ڈھیلا ہو چاہے اصلی ہو فصلی ہو نکلی ہو کام چلا ہو ٹھوس ہو جیسا بھی ہو جو اپنے آپ کو کرسچن کہتا ہے ان سبھی سے خدا کا کلام ڈائریکٹلی بات کر رہا ہے ہاں پر تو اس کو اپریم اور یہودہ ہی نہ سمجھیں اس کو آپ اپنی جگہ پر بھی لے لیں یہاں لکھا ہے تمہارا اس نے تو بھور کے میک کے سمان اور سبھیرے اڑ جانے والی اوس کے سمان ہے تمہارا جو پیار ہے اس کی کوالٹی جو ہے میرے کو جب سمجھ میں نہیں آ رہی ہے جیسے بڑھیا سی ہونا چاہیے وہ والی نہیں ہے وہ مزیداری نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے کہ تمہارا پیار کیسا ہے سبھیرے جیسے بادل آتے ہیں چلے جاتے ہیں یا اوس پڑتی ہے اوس پڑی تھوڑی دیر سورج نکلا تھوڑی دیر دیکھتے دیکھتے ہاں تھی تو یہ بڑی سندر سندر بوندے چمک رہی تھی گھاس پر پتہ نہیں گائب ہو گئی تمہارا اس نے تمہارا پیار جو تمہارا لگاؤ مجھ سے ہے وہ اتنا چھوٹا ہے اتنا ٹیمپریری ہے اتنا کام چلا ہو ہے کہ وہ ٹکتا نہیں ہے اسے تو رکنا چاہیے تاکہ کچھ ذرا مزا سا تو آئے تو خدا منہ پر ایک کمپلینٹ سی کر رہا بول تو رہا ہے کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے لیکن کمپلینٹ کر رہا ہے اور کمپلینٹ کرتے کہہ رہا ہے کہ بھائی مجھے جو تمہارا جو پیار ہے یہاں انگلیش میں لکھا ہے اوہ افراہیم what shall I do unto thee اور جوڑا what shall I do unto thee میں کیا کروں تم سے اے پریم اور یہودہ میں تم سے کیا کروں for your goodness is as a morning cloud and as the early dew it goeth away یہاں صبح کی اوز کے سمان ہے جو ایک دم سے غائب ہو جاتی ہے ارے کچھ رکو میرے ساتھ کچھ بیٹھو کچھ interact کرو کچھ آنا جانا سننا سنانا کچھ ایسا کرو تو صحیح تاکہ مجھے لگے کہ ہاں بھائی کوئی بڑی ہیسی بات ہے بہت کام چلاو اسی بات ہے آگے ایک بڑی زبردستائج لکھے میرے اور آپ کے لئے ایک نصیحت ہے یہ یدی میرا اور آپ کا پریم ایک کام چلاو ٹائپ والا ہے جیسے بہت سارے مسیح بھائی بہنوں کا حال ہوتا ہے مہینے میں ایک بار فرس سنڈے کو چر چلے گا کیوں آج پہلا سنڈے ہے holy communion ہوگی ایک گڑھلک والی communion لیا ہے سارے گھر کا بھلا رہے گا اور مہینہ ہمارا اچھا کٹے گا روزی روٹی اچھی کٹے گی مسیح بیماری سے بچے رہیں گے ایک گڑھلک کے روپ میں مہینے میں ایک بار یہ کیا بات ہوئی بھائی سانس تو آپ کو چوبیس گھنٹے کی خدا نے دے رکھی ہے زندگی میں آپ کا دل جو ہے ایک سیکنڈ کے لئے رکھتا نہیں دھڑکتا ہی رہتا ہے لیکن آپ مہینے میں کیول ایک بار آ رہے ہیں یہ آپ کا پیار اس اوس کی طرح ہے اس چھوٹے سے بادل کی طرح ہے کہ صبح ہوئی سورہ نکلا ہوای بادل گائب دھوپ نکلی اور اوس گائب تو اس پرکار والا پیار کی مہینے میں ایک بار چر چلے گئے بہت ہوا دو بار چلے گئے پرتی دن کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کی پرادھنا کے بارے میں کیا خیال ہے بائیبل سٹڈی کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کے پاس اپنے لئے اپنے بچوں کے پڑھانے کے لئے ہومورک کرانے کے لئے ٹیوشن پڑھانے کے لئے پروجیکٹ کرانے کے لئے رات دن دوڑ بھاگ کر کے سکول کے کام کرنے کے لئے ٹائم ہے لیکن اپنے بچوں کی پڑھائی لکھائی میں سے سمیں نکال کر کے گھر گستی میں سے کام نکال کر کے ایک گھنٹہ رات میں بیٹھ کر خدا کے کلام کو پڑھنا اور ایک اچھی سی من سے دعا کر لینا اس کے لئے سمیں نہیں ہے تو میں کہنا چاہوں گا میرے بھائی اور بہنوں یہ وہ اوس کی طرح پریم اور اس نے ہے یہ اوس اڑ جانے والے بادل کی طرح پریم ہے جس میں کوئی بھی پرمننسی نہیں پائی جاتی ہے اور خدا اس کو پسند نہیں کر رہا ہے اور بلکہ یہ کہتا اگر ایسا رہا تو یہ ٹیمپریری ٹیمپریری والے دکھاوے کے اب مسیح سماج میں تو یہ ایک سے کہاواتے ہیں اب کہا جاتا ہے بھئی اسلیس آئی ہے یہ نکلیس آئی ہے اور یہ فسلیس آئی ہے جب فسل آتی ہے کرسماس کی اور ایسٹر گوڈ فرائیڈے کی تو یہ آ جاتا ہے اس کے بعد یہ نہ دکھائی دے گا چار چھے مہینے تک اب ایک کرسماس کا گائب ہوا تو اب یہ گوڈ فرائیڈے پہ آ جائے گا اور پھر ایک دن چھوڑ کر کے ایسٹر پہ آ جائے گا اور پھر اگلے ہی کرسماس پہ آئے گا یہ جب فسل کا سمیں آتا ہے جیسے تب ہی آتا ہے کچھ نکلی ہیں انہیں کوئی مطلب ہی نہیں ہے چلو کوئی بات نہیں یہ پکے نکلی تو ہیں کچھ اصلی ہیں جو کیول چٹ مطلب یہ نہیں ہے بہت سے لوگوں کے یہ کتنی غلط فہمی ہے اور بہت سارے غلط میں کہوں گا پریکٹس ہے کہ وہ سوچتے ہیں کہ ہمارے اور پریوار کے اور بچوں کے مسیح جیون کے سارا ٹھے کا اور ساری ذمہ داری پادری صاحب کی ہے پاسٹر جی سکھائیں گے پاسٹر جی پڑھائیں گے آپ کیوں نہیں سکھاؤ گے اپنے بچوں کو آپ کیوں نہیں بائیبل ادھیان کراؤ گے اپنے پریوار کو آپ کیوں نہیں ان کو لے کر کے جاؤ گے دعا بندگی میٹنگوں میں کارٹیج میٹنگ میں کنوینشنز میں یا چھوٹی بڑی جو بھی میٹنگیں ہوتی ہیں آپ ان کے ساتھ ڈسکشن کیوں نہیں کروگے کیا پادری صاحب ہر گھر میں آتے رہیں گے کیا پاسٹر جی ہر کسی کے گھر کی سمجھوں کا سمادھان روز یہی گھومتے پھریں گے ٹائیں 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 انہیں پڑھائی نہیں کرنا ہے انہیں کیا میسیج تیار نہیں کرنا ہے انہیں کیا آتمنہ بھوجن لے کے نہیں آنا ہے تو لوگ سوچتے ہیں بھائی ہمارا کام ہے اب بچوں کی تیاری کے لیے ہندی انگلیش سائنس جیوگرافی فیزیکس کیمیسٹی بائیو یہ والی ہم محنت کریں گے لیکن جہاں تک بائی بل سٹڈی کا معاملہ ہے وہ پائی صاحب کرا دیں گے سنڈے کو کتنے سنڈے جاؤ گے آپ مہین میں ایک سنڈے دو سنڈے ایسے کئی کو چھوہ کرتا ہے تو یہ ہے وہ اسنے اب یہودہ پہ نہ رکھیں اس کو اپنے اوپر لے کر کہ یہودہ اور اپرہیم کا جو اسنے اور پیار ہے وہ اتنا کچھا ہے اتنا کمزور ہے کیول دکھاوے کے لیے چلیے اگلی آیت میں ہم دیکھتے ہیں پانچ کے آیتے لکھایا اس کارن کیونکہ کچھا پیار ہے اس کارن میں نے بھش وقتاؤں کے دوارہ مانو ان پر کلھڑی چلا کر انہیں کٹ ڈالا اور اپنے وچنوں سے ان کو گھت کیا اور میرا نیا پرکاش کے سمان چمکتا ہے اس لئے میں نے کیا کیا میں نے جو کام کر دیا ہے therefore have I hewed them by the prophets نبیوں کے دوارہ میں نے ان کی کٹائی چھٹائی خوب کریے I have slain them by the word of my mouth اور اپنے مو کی کلام مو کے وچن کے دوارہ سے میں نے ختم بھی کر دیا کتل بھی کر دیا ان کا مردر اور گھا دیا ہے اور میرا جو نیا ہے وہ بلکل پکہ ہے سٹیک ہے سٹیبل ہے جسے سورج کا نکلنا نشجت ہے اور سورج کی روشنی جب آتی ہے تو تمام اندھکار کو کاٹتی چھیرتی چلی جاتی اسے کوئی روک نہیں سکتا جس پرکار سے جوردست روشنی آتی ہے اور ہر چیز کو اجاگر کر دیتی ہے رات میں نہیں دکھائی دیتا کہاں پتھر ہے کہاں گڑھا ہے کہاں بچھو بیٹھا کہاں کوئی کوکروز گھوم رہا ہے کہاں کیا ہے رات میں نہیں دکھائی دیتا لیکن جیسی خدا کا ججمنٹ آتا ہے جیسی خدا کی لائٹ آتی ہے تو ہر چیز اپنی جگہ دکھائی دینے لگتی ہے تو میرا ججمنٹ جو ہے خداوند کہہ رہا پرکاش کی طرح ہے سورج کی جو کی آگے جیسے لائٹ پڑا کرتی ہے اس پرکار سے ہے تو میں اور آپ اگر اپنے آپ کو دیکھیں یہاں پر بات جیسے یہودہ اور اپرائیم کی چل رہی ہے پورے اسرائیلیوں کو کہیں تو ان سے بھی چل رہی ہے لیکن ہم اس کو اپنے اوپر لے کر چل رہے ہیں اور خدا کیا کر رہا ہے ان کو وچن روپی تلوار سے نبیوں کے دوارہ چوپنگ کر رہا ہے کٹائی چھٹائی کر رہا ہے جیسے وچن میں لکھا ہے کہ خدا کا کلام کیا ہے چوکھی دودھاری تلوار ہے وہ کہنا میں نے بھش وقت کے دوارہ ان پر مانو کلہاڑی چلائے ہندی میں کلہاڑی کر دیا چوپنگ میں نے انہیں کٹا ہے کیسے کٹا بھش وقت کے دوارہ اور بھش وقت کے دوارہ کیا انہوں نے کوئی کلہاڑی چلائے فرسہ چلائے چاپڑ چلائے چھوری چلائے ارے بھش وقت کو خدا ساری باتیں بتا دیتا ہے اس سے آپ اور ہمارے دل کی باتیں چھپ نہیں سکتی وہ سب جانتا ہے تو بھش چکتاؤں کے مکھ سے جو وچن نکلتا یہی وہ تلوار ہے اور یہی وہ چوپنگ اور آگے بھی لکھا ہوا ہے اپنے وچنوں سے ان کو گھات کیا میں نے اپنے موہ کے وچنوں سے میرا موہ کا وچن جو خدا کا کلام ہے جب نکلتا اور کسی وقتی کو سوٹ کرتا ہے تو اس کی برائی کو کٹ کر کے بھلائیوں کو پنپا دیتا ہے اور اس کا جیون بہت سدھر کے اچھا ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ اس کے اگینسٹ آگے ویرود کرنے لگے آپ کو سوٹ نہیں کیا اور آپ نے کہا یہ وچن ہم کو اچھا نہیں لگتا نہ ہم اسے مانتے اور اس کے پیچھے چلیں گے تو وہ ہی وچن آپ کو آتمک ریتی سے کٹ کر کے آپ کو نرک میں اتار دے گا آپ کی آتمک زندگی ختم تباہ مرباد ہو جائے گی تو خدا کا کلام دودھاری تلوار ہے چاہے پرانے زمانے کے آدم کو لے لیں نو کو لے لیں ہنو کو لیں کسی کو بھی لیں ابراہم کو لیں دودھ کو لیں یشائی ارمیہ کو لیں ہوش کو ڈینیل کسی کو بھی لیں ان نبیوں کے موں سے جو خدا کا وچن نکل کر آیا ہے اس وچن کو ہی خدا کی تلوار کہتے ہیں اور دیکھیں نبی بائبل میں ایسا دکھائی دیتا ہے کہ جنرل جب کچھ برائییں بڑھ جاتی ہیں برے دن آ جاتے ہیں اور لوگ بہت زیادہ پاپ اور اپراد میں چلے جاتے ہیں خدا سے دور بھٹک جاتے ہیں اپنی ابھیلاشاؤں میں فس کر جان بوجھ کر خدا کا ترسکار کر دور بھاگتے ہیں اس سمیں خدا ایک بہت بڑی تارنا کے ساتھ اپنے نبی کو بھیجتا ہے نبی کا سین پہ آنے کا مطلب بھی زمانہ غلط چل رہا ہے نبی سین پہ آگئے ارثات لوگ ٹھیک نہیں ہیں لوگوں نے راستے بدل لئے ہیں خدا سے دور بھاگ گئے ہیں اب وہ چاہے پیسے کے چکر میں گئے ہوں name and fame کے چکر میں گئے ہوں اپنی ترقی کے چکر میں گئے ہوں دنیا داری میں لفت ہو کر گئے ہوں رشتے داری کو بڑھاوہ دینے کے لئے گئے ہوں بہرحل خدا سے دور ہٹ گئے ہیں ورنہ نبی کے آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ بائبل اٹھا کر دیکھ میں پتہ ہی نہیں آپ نادان نہیں تھے بلکل پڑھے لیکے سمجھدار فلی میں چھوڑ تھے جب آپ کو برگلائے گیا آپ کو معلوم تھا یہ غلط چیز ہے صحیح چیز ہے لیکن پھر بھی جانبوچ کے کسی لالچ میں کسی فائدے میں زیادہ شادر بنتے ہوئے آپ نے قدم کی ہاں خدا نے ہم پرتیک ورکش کا پھل کھا سکتے ہیں اور یہ بھی پتہ تھا جو بھلے برے کے گیان کا ورکش ہے جو وارٹکا کے بیچ میں لگا ہے اس کے بارے میں خدا نے کہا ہے نالج میں کوئی کمی ہے خدا کے انسٹیکشن میں کوئی کمی ہے بلکل نہیں اب چاہے سرف کتنی وقالات کرو بدھی دینے کے لئے چاہنے ہی ہو گئے کھانے میں اچھا دیکھنے میں منباؤ کچھ بھی کرتے رہو اور پھر ہوا یہ کہ کہ اس نے مجھے بہکا دیا برگلا دیا لیکن بہن جی فیصلہ تو آپ نے سوچ سمجھ کے کیا جب خدا کی آپ نے کلاس اٹینڈ کر رکھی بھلی بھلی سمجھ رکھا ہے دوسری آپ نے سرف کی کلاس اٹینڈ کر اس نے اپنا لیکچر دے رکھا ہے کیا آپ کے پاس آزاد برزی خدا نے نہیں دی کہ آپ فیصلہ خود ہی کریں تو آپ نے خود ہی کیا ہے فیصلہ آپ یہ نے کہیں مجھے تو پتا بھی نہیں تھا میں نے سوچا بھی نہیں تھا مجھے تو خیال و گمان میں بھی نہیں پتا تھا مجھے تو پتا ہی نہیں تھا وہ ایسا ہو گیا ایسا نہیں ہے کہ آپ جانور کی طرح گھوم رہے ہیں جنگل میں اور کسی شکاری نے چھپ کر کہ آپ کو گولی ماری اور آپ مار گئے کہ مجھے پتی نہیں تھا کہ کس نے مار مجھے پتا نہیں تھا ایسا نہیں ہے بلکل صاحب پتا ہے ہوا آپ کو کی یہ کیا کہہ رہا ہے اسی پرکار سے ہر ایک کرسچن کوئی بھی ہو ہر ایک کرسچن کو معلوم رہتا کیا بھلا ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے ہمارے پاس اگر بیبل سٹیڈی بہت زیادہ اچھی نہیں ہے اس کے باوجود خدا نے ہمارے ہردے میں ایک چیز رکھی جسے conscious ارثات ویوک کہتے ہیں یہ ہر کسی کے اندر ہوتا چاہے وہ کرسچن نون کرسچن کسی جاد ورادری دھرم سم کسی کو گالی دینا بری بات ہر کو ہی جانتا ہے جھوٹ بولنا چوری کرنا ہر کو ہی جانتا بری بات ہے کسی کو پانی پلا دینا مصیبت میں کسی کی مدد کر دینا پیار سے بات کر لینا کسی کا بھلا کر دینا سب جانتے ہی اچھا ہے یہ کون سا خود ہی بتا دیتا ہے یہ صحی ہے اور یہ غلط ہے ہر چور کو ڈھکیت کو بتا دیتا یہ صحیح ہے یہ غلط ہے ہر ساہو کار کو ہر دھرمات کو ہر پرچار کو ہر خدا کے بندے کو جب بھی کبھی وہ غلط کام کرتا خدا کا کونشس بتا دیتا یہ غلط ہے چلو آپ کی تو آیتیں بھی بتا دیتی ہیں اور میں تو کہوں کرسچن لوگ اتنے اچھے ہوتے ہیں بہت بڑھ بڑھ بات ہے بچوں کو سنڈے سکول میں بھیجا جاتا ہے بہت کم جگہوں پر ایسا دیکھا گیا ہے کہ اپنے پریوار کو دھر میں گیان کے لئے پریوار اتنے سجگ رہتے ہوں ہر مذہب میں کوشش کر جاتی چاہ ہمارے مسلم بھائی بہن ہو چاہ ہندو بھائی بہن ہو چاہ سکھ بھائی بہن ہو چاہ کوئی سے بھی سب لوگ کوشش کرتے ہیں لیکن جس سنسیارٹی اور ریگولرٹی کے ساتھ مسیح سماج میں بچوں کے لئے سنڈے سکول ایڈلٹ کلاس یوت کلاس گرلز کی کلاس بڑی کلاس بزرگوں کی کلاس پرتی سنڈے لگا کر کے ان کو بائیبل ادھیان کرایا جاتا ہے یہ بہت بڑی شکش ٹریننگ ہے جو ہر کلیس میں چلا کرتی ہے سارے سنسار میں ہوتی ہے اور اس لئے وہاں سنڈے سکول سے سیکھ سیکھ کر کے جب تک ہم جوان ہو پاتے ہیں مسیحوں کے بچے تب تک وہ بہت کچھ بائیبل کی نولیج پرابط کر لیتے ہیں اور جو اچھے پریوار ہیں وہ ہر سنڈے کو جب چرچ لگتا ہے اپنے پریوار سہید خدا آکھے گھر جاتے ہیں اور جو کچھ وہاں سے گیان لے سکتے ہیں آشیرباد لے سکتے ہیں وہاں پراتھنا کرتے ہیں گانے گاتے ہیں گوائی سنتے ہیں پرچار سنتے ہیں لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں سیوائے کرتے ہیں یہ ساری چیزیں سیکھ کر کے ایک مسیح چرتر کو اپنے اندر ڈیولپ کرتے ہیں اور بائی دی ٹائم وہ پچھ سال کی عمر پہ آتے ہیں وہ ایک اچھے خاصے ایک نون کرششن ہو جاتے ہیں جو خدا کی مرضی کو کافی حد تک جانتا ہے ایسا نہیں ہوتا ہے کہیں کسی چرچ میں کی چرچ جائے اور جا کر کے آگے ماتھا ٹیک اور دو منٹ میں چلے آئے ایک بہت اچھی پرتھا ہے اور پرتھا کیا کہوں میں تو خدا کا عدیش ہے جو موسوی شرط کے زمانے سے چلا رہا ہے کہ ہم آپ ایک ایک ڈیر ڈیر دو دو گھنڈے کا لیکچر میسج سرمن پرچار کیا جاتا ہے جس میں خدا کے کلام کے گہرے گہرے بھید بتائی جاتے ہیں خدا کی منصائیں بتائی جاتی ہیں برائی سے الگ رہنے کے طریقے بتائی جاتے ہیں اچھائیوں بڑھنے کے لئے پریرد کیا جاتا ہے اس پرکار کے لمبے لمبے لیکچر دے کر ایک اچھی دھارمک شکشہ دی جاتی باتیں سن لیتا ہے کہ خدا کی مرضی کو بہت اچھی پرکار سے جان لیتا ہے تو خدا بند کہہ رہا ہے کہ میں نے تم پر کلاری چلائی چاپنگ کری چاپڑ چلائی دو دھاری تلوار چلائی میں نے کٹ کٹ کیا کیا ہے جس نے میرے تلوار کو پسند نہیں کیا اس میں جمع کر لیا جس پرکار سے جب یہ کسان لوگ یا چروہ لوگ جب انہیں چیزیں چاہیے رہتی ہیں جنگل میں جاتے ہیں پتے چاہیے ہیں لیکن اپنی کلہاڑی سے اور اپنے چاپڑ سے اور اپنے گناسے سے لے کر کے چھانٹ چھانٹ کر کے پتے پتے یہاں سے کٹ اپنے مطلب کی چیز کٹ لی اور ڈنڈی پھینک دی یہ بعد میں سوک کر کے آگ میں جلائی جائے گی لیکن ہمیں ہرے پتوں کی ضرورت ہے اسی پرکار سے خدا کا کلام کٹ کر کے چھانٹ کر کے اپنے لوگوں کو الگ کر لیتا ہے اب تم لوگ میری اچھا کے انصار چلو یہ خدا کی گنڈا گردی نہیں ہے لیکن خدا کی ایک سجنت ہے جیسے جب اسکول یا کالجز میں جب ٹیچر اچھی باتیں سکھاتے ہیں بچوں کو بتاتے ہیں تو وہ گنڈا گردی نہیں کر رہے ہیں آپ کے اوپر کوئی دھونس نہیں جمع رہے ہیں بلکہ آپ کن بری باتوں کو نہیں کر نہ نہیں سکھ نہ اس سے آپ کی رکشہ کرنے کی شکش دے رہے ہیں اسی پرکار سے خدا کہتا ہے یہ نہیں کرنا تمہیں بدh پرستی نہیں کرنا تمہیں جھوٹ نہیں بولنا چوری چکاری نہیں کرنا یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا یہ برائیوں کو کٹ کٹ کے الگ کرو بھائی میں تمہیں ایک صحیح بند اچھا انسان ایک اچھا بشواسی بنانا چاہتا ہوں تو خدا کرتا رہتا ہے تو خدا بن نے کٹا چھانٹی کر کے چوپنگ کری ہے اور چوپنگ کر کر آکے اپنے اسرائیلی بچوں کو الگ کیا ہم اسرائیلی سے جمپ لگا کر اپنے مسیح کی دولن ہے ہم اس کے بیٹے اور بیٹی ہم کہا سے آئے ہم کو بھی اس نے اپنے وچن روپی تلوار سے چوپنگ کری ہے کٹا ہے چھانٹا ہے اور چھانٹ چھانٹ کر کے کٹ کٹ کر کے ہم کو الگ کیا ہم عوش واس وں میں تھے ہم غلط شکشہ سے دانتوں میں تھے ہم بد پرستی میں تھے ہم مانوی شکشہ دکشہ میں تھے ازم میں تھے وہم میں تھے دی نومنیشن میں تھے سنستھاؤں میں تھے خدا بن نے چھاٹا کٹا اس دی نومنیشن سے کٹا اس سنستھا سے کٹا اس گروپ سے کٹا اس گروپ سے کٹا وچن روپی تلوار کے دورہ اس نے کٹ کٹ چوپنگ کر کر جب لوگوں کو نکالا ہے تو ایک نکل کے جو جھنڈ آیا ہے جو دل و جان سے خدا سے پیار بھی کرتا ہے اس کے پیچھے چلنے کی کوشش بھی کر رہا ہے اور اس کو ایک نام دے دیے گیا کہ مسیح کی دلہن ہے اور اپنی خدا و سچائی کے ساتھ کرتا چلا جا رہا ہے کیسے کرے گا ملاکی چار میں ایک آیت لگی میں آپ کے سامنے پڑھنا بھی چاہوں گا ملاکی نبی کی پستک اور اس کا چوتھ ہاتھ دیا ہے ملاکی چار یہاں پر پانچ کے چھٹی آیت میں لکھا ہے دیکھو یہوہ کے اس بڑے اور بیانک دن کے آنے سے پہلے میں تمہارے پاس ایلیا نبی کو بھیجوں گا ایلیا نبی کو بھیجنے سے ہو گا کیا تاکہ ایلیا نبی دو دھاری تلوار سے ارثات میرے وچن سے جو میں اس کے موں میں رکھوں گا وہ چھٹائی کرے گا کٹا چھاٹی کرے گا کٹ چھاٹ کر کے کیا کرے گا اور وہ پتروں کے من کو پتروں کی اور پتروں کے من کو پتروں کی اور پھیرے گا ایسا نہ ہو لوگوں کی عادت ہے اس کٹائی چھٹائی کو زیادہ پسند نہیں کرتے ایک نیچر ہے انسانی نیچر وہ کہتے ہیں اور چاہتے ہیں اب ہم جیسے چل رہے ہیں بھائی ہمیں چلنے دو کوئی مزے دار کوئی بات ہو جس میں اور جیرہ مزہ آئے مستی آئے تو وہ چیز لاؤ پیش کرو لیکن ہمیں اپنے حساب سے تھوڑا چلنے دو ہاں دعا بھی کریں چرچ بھی آئیں گے لینا دینا بھی کریں میٹنگ بھی کریں بندگی بھی کریں جب جیسے جیسے ٹائم ملے گا لیکن ہم کو تھوڑے اپنے حساب سے بھی چلنے دو جس پرکار سے جب آپ پہلے سیمویل کی پس تک پڑھیں گے تو باتیں پڑھے لیجئے آٹھ میں دیائے میں وہاں پر اسرائیلی جو بہت سارے لوگ تھے پرنی اکھٹے ہو کر سیمویل نبی کے پاس آئے اب آپ سمجھے پورفیٹ مینز خدا کی تلوار سیمویل نبی کے پاس آئے خدا کا نبی سیمویل بھوڑھا بزرگ زبردست بندہ اتحاس میں اس آدمی نے کھائی دیتا ہے بڑا انوینٹیڈ بھکت ہے پورے اسرائیل کو گائیڈ کنٹرول کرتا ہے خدا کی طرف سے دست سے دلوڈ ہے اور زندہ گی بار اس کے موق سے نکلی وچن کو خدا بڑھیا لیڈر اور اس لیڈر کے پاس آ کر کہ اسرائیل بزرگ کیا کہہ رہے کہ سیمویل پرائے اور دوسرے جیسے دیش اور جاتی اور راجائیں ہیں ان کے جیسے فوج کے آگے ان کے راجہ چلتا ہے بڑھیا مکٹ لگا کے گھوڑے پر بیٹھتا ہے رت پر بیٹھتا ہے ہاتھی پر بیٹھتا ہے جو دکھائی دیتا ہے اس پرکار کا ایک راجہ ہمارے لئے اپوائنٹ کر دے کہ جو ہمارے آگے آگے چلا کرے لڑائیوں میں لڑنے کے لئے آپ کیا چاہرے جیسا کی ساری دنیا میں ہوتا ہے خدا نے کہا تا موسیٰ سے کہ موسیٰ یہ سمست پرتوی میری ہے ساری منوش جاتی سب میری ہی پیدا کی ہوئی ہیں لیکن میں نے اپنے نام کے لئے تم کو اپنی نج پرجا کر چن لیا ہے تا کہ تم پرتوی بھر لوگوں سے نرالے بنے رہو میرے بنے رہو تمہارے ساتھ میری سپیشل کرم ہوتے رہے سپیشل آرشیرواد ملتا رہے اور لوگ تمہارے پاس آ کر تم سے میری آشیشیں اور لے لیا کریں تو میں چاہتا تم ایک سیمپل بن کے موڈل چلڈرن آف گوڈ بن کے رہو اور چلو اور تھا ایسا اور خدا نے ان بارہ قبیلوں کو لے کر اسرائیل کو الگ کر لیا اب اسرائیل الگ ہو گئے ہیں دیش ہے سب کچھ ہے اب کیا کہہ رہے ہیں سیمپل نبی سے کہ تو ہمارے اوپر دوسرے دیشوں کے انصار ان کی ریتی کے انصار ہمارے اوپر راجہ پوائنٹ کر دے جو ہمارے ساتھ آگے آگے چل کر یدھ کیا کرے بائبل بتاتی اس ہاری بات سے سیمپل نبی کو بہت برا لگا بہت دکھ ہوا اور وہ بڑا ناراض ہوتا ہے اور وہ یہاں تک کہتا ہے کہ دیکھو اب تک تمہاری اگوائی میرے دوارہ خدا یہ ہو کر رہا ہے ایک بات بتاؤ میں نے آج تک تم سے کبھی ایک پیسہ لیا میں نے بھی آج تک تم سے ایک چھوٹا سا گدھا بھی لیا اپنی سیوا کے لیے میں نے کبھی اپنی personal کام کے اور انٹرس کے تم سے کبھی کوئی بھی چیز لی بتاؤ وہ کہتے ہاں یہ بات تو ہے آپ نے ایسا ہمارے ساتھ کبھی نہیں کیا اور کبھی بھی آپ نے کچھ نہیں لیا تو پھر کیا بات ہے یہوہ ہمارا راجہ ہے یہوہ ہمارا ید کرنے والا سیناؤں کا یہوہ ہے وہ یہوہ راجہ ہے دیکھو ہمارے آگیا کے چلا اور اس نے فیرون کی فوج کو مار کر دوگا کر ہمیں نکال کے لیا یہوہ راجہ جس نے سیون اوگ جیسے راجاؤں کو مارا یہوہ وہ ہے دیکھ رہے کہ دعوت سے کہہ رہا میرے پیچھے پیچھے آ میں جا رہا ہوں ید کر نکلے کہ بل تو لوٹنے کے لیے آجا جب تمہارے اوپر بھوک ماری آئی تو میں نے باپ کی طرح تمہیں پالا ہے جب تمہیں اوپر بیماری آئی میں نے ایک ہر چیز تو کریے میں پھر تمہیں اور کس لیے چاہیے راجہ نہیں ایسا دیکھ دوسروں کی سٹائل جو ججتا ہے جو لال ہرے نیلے پیلے گولڈن سلور ڈائمن ہیرے پہن کر کے جم تا آگے چلتا چمکتا ہے ایسا والا چاہیے ایک بات سن لیجے سب ہی میرے بھائی بہن دنیا میں بہت کچھ چمک دھمک ہے بہت کچھ دکھائی دیتا ہے اور جب ایک مسیحی بھائی اور بہن اس دنیا بھی چال ڈھال کو جو کی سنسارک ہے اور خدا کے وچن کے ورود میں ہے جو خدا کے وچن سے مل کھاتی اس کی بات ہمیں بھی ایسے ریتی رواز چاہیے ہمیں بھی ایسا بھوجن چاہیے ہمیں بھی ایسے وستر چاہیے ہمیں بھی ایسے فیشن چاہیے ہمیں بھی ایسا کلچر چاہیے ہمیں بھی ایسا ایٹیٹیوڈ چاہیے آپ یہ غلط انفلوینسز جو دنیا میں پائے جاتے ہیں پہ لے کر جو کی غیر مسیح ایسے آپ اپنے جیون کو ان اسرائیلیوں کی طرح جنہوں نے سیمول سے ایک راجہ کی ڈیمانڈ کری تھی اور بعد میں پچھتائے اور روئے اور مرے اور دکھی ہوئے یہ والا اپراد آپ اور ہم نہ کریں دنیا میں مالی شلیلتہ پائے تمہیں کیا سکھا دی ہے سوبرائیٹی سے سوبرنیس سے سبیتہ سے شالینتہ سے رہنا ہے یہ دنیا کی چال ہے تمہارے مسیح چال نہیں ہے یہ دنیا بھی چال ہے یہ خدا کو پسند نہیں ہے یہ مسیح چال نہیں ہے بائبل نے لکھا ہے پوروش کے وستر نہ پہنے اور پوروش اس بہلی بیکورڈ باتیں ہیں پورانی باتیں ہیں یہ آج کل زمانہ آگے جا چکا چاند پہ جا چکا وہ چکا جب اتنا زیادہ ایڈوان زمانہ اگر آج ہو ہی گیا ہے تو جب کرونا کی اتنی مار چل لئی ہے تو ہر دیش گھٹنا ٹے کے وہ کیوں پر والے کو یاد کر رہا ہے کیوں اٹلی کی سڑکوں میں بازاروں میں اور پرانس میں پریس میں راش پتی پردان منتری بڑے بڑے نیتا ہزاروں کی تعداد میں گھٹنا ٹے کر کے کہ رہے اب تو ہی بچالے پرابو تو ہی بچالے کیوں ہمارے بھارت پچ میں گھنٹیاں بچ جا رہے ہیں کس سے کری جا رہے ہیں تم تو ایڈوانس ہو نا پڑھے لے کے ہو سائنٹیسٹ ہو مورڈن ہو اب اس کرونا سے ڈرکے کیوں پراتھنہ کر رہے ہو سارا زمانہ جانتا ہے اس ساری سریشتی کو چلانے والی جو شکتی ہے مہان گریٹ آلمایٹی گوڈ الوہیم وہی سروے سروہ ہے یہ آپ کی چار ڈگری یں پڑھ لینا گیان ارجیت کر لینا ذرا سر سائنٹیفک ایڈوانس ہو جانا اور گھمن میں اڑنے لگنا کہ ہم سو چا کوئی ہے ہی نہیں خدا جیسی کوئی چیز نہیں بائی 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 مورک نے اپنے من سے کرتے ہیں ہم ہی 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 چیز جانا جانتے ہیں ہم کسی خدا کی آپ شکتہ نہیں مورک نے اپنے من میں کہا کہیں کوئی خدا نہیں اتنا پڑھنے لکھنے کے بعد اتنی سائنٹیفک ایڈوانسمنٹ کے بعد آپ اس جگہ پہنچے ہیں کہیں کوئی خدا نہیں آج کا لوگ جرہ سا ایم ایس سی کر لیتا ہے کوئی سائنس کا فیزیکس اور کیم ایس ٹی میں بار پی ایس ڈی کر لیتا ہے تو وہ خدا ہی کنسپ کو سائیڈ میں دھر دیتا کہ یہ کوئی چیز نہیں ہے ارے وہ تو سیل ہے وہ تو یہ ہے وہ تو وہ ہے تو میں کہنا چاہ رہا ہوں بھائی اور بہنو دنیا کی چال کچھ الگ ہوتی ہے اور انسان کی چال کچھ الگ ہوتی ہے اور بائبل اس بات کو کہہ رہی ہے جس پرکار سے سیمول نبی سے کہا لوگوں نے ہم چاہتے ہیں کہ پرائے دیشوں کی نائیں ہمارے اوپر راجہ اپوائنٹ کر دے جب یہ والی بات سیمول نے خدا ان کو بتائی تو خدا ان نے کہا کہ سیمول جیسا وہ کہتے ہیں تو کر دے ان کے لئے کیونکہ انہوں نے تجھ کو نہیں تو تو میرا ماؤت پیس ہے سپوکس پرسن ہے انہوں نے تجھ کو نہیں بلکہ مجھ کو نکمہ جانا ہے کہ میں اسرائیلیوں کا راجہ نہ رہوں اس لئے ایک راجہ ان کو چن کر کے چھاٹ کر کے دے دے اور بتا دینا اب جو راجہ تمہارا چن ہوا سمارٹ ہینڈسوم ڈائنمک ہوگا وہ کیسا کیسا ہوگا اس نے بتایا چن کے تو آ جائے پر ٹیکس لگائے گا تم سے کھیتی کسانی کی ٹیکس وصول کیا کرے گا تمہاری لڑکیوں کو اپنے گھر میں کھانے پکوائے گا جوانوں کو رت کے آگے جتوائے گا تمہاری اچھی داک کی باری جو کھیت اس کو پسند آئے گا وہ اپنا جبر دستی تم سے چھین لے گا کر لے گا اور تھوڑے سمیں کے بعد تم اس کے غلام ہو جاؤگے اور وہ تم پر چاب اور ہنٹر لے کر حکم رانی کرے گا نیدان تم روگے چلاؤگے مجھے پکاروگے اور پھر اس سمیں میں تمہاری نہیں سنوں گا کیونکہ تم نے اپنی منمرجی سے راجہ پسند کیا ہے اب راجہ کیا کرتا ہے اب جھے لو اب میں تمہارا راجہ ہوں تو میں اچھا نہیں لگ رہا تو ایسا ہوگا ایسا ہوگا اب اپنے آپ سوچ لو لوگوں نے کہا نہیں ہمیں پھر ہی پسند ہے پھر سیمویل نے کہ شاول نام کے لڑکے کو جوان کو کیش کے پریوار وہ داؤد چھوٹا سا لڑکا آ رہا ہے اور شاول اس کے پیجے فوج لے کر مارنے کو گھوم رہا ہے کیوں یہ تو راجہ تمہارا گارجین تھا یہ راجہ تمہارا پالنے والا تھا یہ راجہ تمہاری رکشہ حفاظ سکھ دینے والا تھا شانتی دینے والا تھا یہ کیا ہو دنیا میں ہولی ووڈ بولی ووڈ میں چل رہا ہے ہم بھی ایسے ہی کریں جیسے کلچہ جیسے سنسکار ہمارے چل رہے ہیں ادھر ادھر شہروں میں دیشوں میں ہم بھی ایسے ہی کرنے لگیں جیسے وہ سجاوٹ کرتے ہیں ہم بھی سجاوٹ کرنے لگیں جیسے وہ کیا مجھے دار بات ہے ایک جرہ سا فیملی میں برث دے ہو بچے کا مشکل سے دس رشتے دار بلائے گئے اور دس رشتے دار میں بوتل لے کر بیٹھے ہیں کھولے ہوئے کہہ لیں بھائی آپ جرہ ڈسکو پہ کو ڈانس مس لگاؤ اب دارو پی لی ہے اب کھلانے کی چالت ہر جگہ الگ الگ قسم کے طور طریقے ہوتے ہیں ملیں گے دو اگر جام نہیں ٹکرائے تو ملاقات ہی بیکار ہے چلو ہم کرشن لوگ بھی ایسا ہی کرتے ہیں وہ کرنے لگے تو میں کہنا چاہتا میرے بھائی اور بہنوں لاکھوں کروڑوں کہلانے والے مسیحی اس دنیا کی غلط چال اشلیلتا ابھدرتا گندگی ساری چیزیں سیکھ کر کے چل رہے ہیں اور کیا کہتے ہیں ہاں 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 ہی بیلیو دا ورڈ آف گوڈ ہم خدا کے کلام پہ بھائی بروسہ کرتے ہیں ہم کرشن ہم مسیح ہم بائبل کو مانتے یہی ہماری دھرم پستک ہے اور ییشو مسیح ہم خدا ہے اور ویسے ہم زیادہ تو نہیں لیکن کم سا مہینے میں چرچ بھی چلے جاتے ہیں اور کچھ نہ کچھ بھائی جتنے بس کاؤ تا کبھی کچھ دان دکشنا بھی کسی کی مدد کر دیتے ہیں تو یہ بھی ہمارا چلنے دو کام چلاو کی مسیح اور دنیا داری کا وہ لفنڈر باجی اور تمام اپراد ہی زندگی یہ بھی چلنے دو جو کام اسرائیلیوں نے کیا تھا سیمو النبی کے زبانے میں وہ ہی ساری دنیا میں مسیح لوگ کر رہے ہیں اور ہم اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں تو میرے بھائی اور بہن خدا ون اس بات کو پسند نہیں کرتا اور وہ چاہتا ہے کہ لوگ خدا ون کے وچن کا گیان رکھیں اور اس کی مرضی کے مطابق چلیں بہت سارے ایسے موقع آتے ہیں ایک لہر سے آتی ہے کہ لوگوں کو محسوس ہونے لگتا کچھ ایسا کیا جائے جیسے برسات کا موسم آتا تو محسوس ہونے لگتا آج کل ہوا میں سیلہ نمی ہے آج کل مچھر دکھائی دے رہے ہیں موسم بدل رہا ہے آج کل تھوڑی سی رات میں گرمی لگنے لگتی پنکھا چلانا پڑھ رہا ہے سیزن سمیں نہیں بچا ہے اور اب تباہی آنے ہی والی ہے یہ چھو مسی آنے ہی والا ہے تھرڈ وڑوار ہونے ہی والی ہے آپ کو کیا ایسا محسوس ہو رہا ہے کوئی ثبوت ہو یا نہ ہو پرمان ہو یا نہ ہو جس پرکار سے چڑیوں کو جانور کو پتا پڑ جاتا ہے بھوکم پانے والا وہ سناٹے میں آجاتے سیرس ہو جاتے ہیں اور چلانے لگتے ہیں چڑییں اڑھنے لگتے ہیں اپنے پیڑ بسیرے چھوڑ دیتی ہیں جانور رسطہ توڑا کر کے میدان بھاگ رہے گائے بیل ایسا کیوں کر رہے چڑی کیوں کر رہی ہیں ان کو آبھاس ہو گیا ہے ابھی پریکٹیکل کچھ نہیں آیا ہے لیکن ان کو آبھاس ہو گیا ہے کہ خطرہ آ رہا ہے جب چڑی اور جانور کو آبھاس ہو جاتا کی بھوکم پا رہا ہے ایک مسیوت آ رہی ہے مچھلیوں کو آبھاس ہو جاتا ہے یہاں پر ایک بھوکم پانے والا سنامی آنے والی ہے تو انسان جو بدھی مان کا باپ ہے اچ شرینی والا سب سے شرشت پرانی ہے کیا منش کو آبھاس نہیں ہوتا ہے ہاں اسے بھی ہوتا ہے اور اسی لئے آپ کو سننے اکثر ملے گا ارے بھائی ہم چاہتے ہمارے چرچ میں ہماری مشن میں بیداری آئے بیداری آئے اور ایسا لگ رہا ہے بیداری آنا چاہے کیوں کیونکہ دنیا جو ہے خاتمے پر جا رہی ہے خاتمے پر جا رہی ہے چلو ہم لوگ ریوائیول لائیں ہم لوگ بیداری لائیں ہم لوگ دعا کریں ہم لوگ یہ کریں کریں آج تک تو تم نے کری نہیں کبھی آج کل کیا ہونے لگا آج کل سب جگہ ہو رہا ہے آبھاس ہو رہا ہے یہ کچھ ہونے والا ہے اگر آپ آبھاس ہو رہا ہے تو آپ پہچانیے کی کیا ہونے والا ہے جن لوگوں نے اپنی آنکھیں موند رکھی ہیں ان کو آبھاس ہوتا بھی رہے گا تب بھی وہ کبھی بھی پہچان نہیں پائیں گے کی کیا ہونے والا ہے لیکن جنہوں نے اپنی آتمک آنکھیں کھولی ہوئی ہیں سجگ ہیں سسٹیبل ہیں ان کو پتا پڑے گا کیا ہونے والا ہے اور اس کو رکھنائز بھی کر پائیں گے تو بیداری آنا ہے بیداری آنا آنا کچھ کرنا ہے کچھ کریں ہم لوگ سارے سنسار میں زمانے میں کنونشن سو رہی ہیں میٹنگ سو رہی ہیں ریوائیویل میٹنگ سو رہی بیداری لانے کے بعد اور کئی جگہ تو ایسی عزی بھی آتی عجیب سو بھی لگتا ہے ہر سال نومبر کے مہینے میں ریوائیویل میٹنگ ہوتی ہے ہر سال کب سو رہی یہ بارہ سال ہو چکے ہیں کوئی کہ ہم تو ٹریڈیشن چلا رہا بھئی پچیس سال ہو گئے ایوری یر اکٹوبر میں ہمارے ریوائیویل میٹنگ ہوتی ہے تو بھئی آپ پچیس سال میں آج تک ریوائیویل ہو نہیں پائے کیا جو ہر سال جرورت پڑھ تھی اینوال ریوائیویل میٹنگ پچھلے سال ہوئی تھی کہ ہاں تو لوگ ریوائیو ہوئے تھے کچھ کی نہیں بھئی ایسا تھا کہ ایک فنکشن تو اچھا سا ہو گیا تھا گیٹ ٹوگیدر بڑھی ہو گیا تھا اور وہاں بکس کی اور کیلینڈر کی سیل بھی اچھی ہو گئی تھی سو وینیرز بھی کافی کھری دے گئے تھے اور وہاں تو کوا پوری کی دکانے بھی لگی تھیں لوگ نے بہت انجوائی کیا تھا تو یہ بتاؤ جو ریوائیویل ریوائیویل میٹنگ لکھا تھا بڑا بڑا اور سپیکر کبھی یہ شہر سے کبھی بومبے سے کبھی کلکتہ سے کبھی چننہ سے کبھی بھوپال سے کبھی دلی سے جو آ رہے تھے ان پرچاروں کی پریچنگ اور کنمے اور کیا کوائر کے گانے سپیشل گانے ان سب کے دوارہ لوگوں کے مسیح جیون میں جاگریتی آئی کی نہیں آئی اب بھائی وہ تو کیا بتائیں بس ایسا ہی رہا ہے تو پھر ہر سال کر رہے ہو دس سال میں اب تک تو ریوائیب ہو ہی گئے ہوں گے سارے اب کیا بتائیں ریوائیب کیا ہو جائے بس ایک ایسا ہے کہ اچھا get together ہو جاتا مسیح یقان گت ہو ہو جاتی ہے ایک دوسرے سے ملاقات ہو جاتی ہے اور تھوڑا ہس خوش لیتے ہیں گاب جا لیتے ہیں خدا کو یاد کر لیتے ہیں یہ ریوائیبل یہ سچ بات ہے کہ لوگوں کو ایک اندیشہ ہے کہ ریوائیبل 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 اور انہیں محسوس بھی ہوتا ہے دل میں کھچاؤ میرے بھائی اور بہن جب ریوائیبل کی آوش بھی ہے اور ریوائیبل کی آپ کے اندر پولنگ اور کھچاؤ بھی ہے تو کیا آپ نے دیکھا کہیں ریوائیبل ہوتے ہوئے آپ کے شہر میں آپ کے گاؤں میں آپ کی گلی محلے میں کچھ لوگوں میں ریوائیبل ہو رہی ہے اور اس ریوائیبل کو دیکھ کر کے آپ اس کو ریوائیبل میں شامل نہیں ہوتے ہیں بلکہ اس کو کرتیس کر کے کنڈم کرتے ہیں آپ اس ریوائیبل کو ریکنائز نہیں کر پا رہے ہیں اس لئے آپ کی زندگی ساری ایسی ٹھنڈی رہے گی کیا کر رہا خدا پہلے زمانے کے نبی بھیجا ریوائیبل آتی ہے ہمیشہ جب نبی آتے ہیں رسولوں کے دوارہ بھی آتی ہے لیکن نبی ایک بہت مین رول رکھے ہیں بائیبل میں جب ایک نبی آتا ہے بڑے سیدھے کھڑا میسج لے کر کر سیدھی سچی بات 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 ہاں ہاں نا کو نا سوید کو سوید کو کالے کو کالے کہتا ہے تو اس کی باتیں اتنی تیک ہی اور اتنی بری اور اتنی خراب لگتی ہیں کہ ہماری برائی کر رہا ہے یہ ہمیں دوشی ٹھہرا رہا ہے خدا کا کلام دوشی ٹھہراتا ہے اگر آپ پرائشت کرو اور مان جاؤ تو خدا کا کلام ہی آپ کو دھرمی بھی ٹھہراتا ہے تو آپ کے سامنے جو خدا کا کلام آیا ہوا نبی کے ماد دھم سے یہ ریوائی ہے اور جن لوگوں کو یہ سوٹ کر گئی ان کی برائی یں کٹ گئیں اور وہ چھٹ کر کے چاپنگ کر کے ایک ایسے اچھے ریوائی یہ ہے ریوائی بل کی جب ایک بھیکتی مسیح کی سورہ اور سمانتہ میں کنورٹ ہوتا چلا جا رہا ہے لیکن کیا ریکن کیا اس کو آرے یہ پتہ نہیں یہ کوئی ایسا ہی سا ہو گیا یہ کچھ لوگ الگ بھاگ رہے ہیں یہ میں چرچے سے نکل کے الگ پتہ چرچ ہے تو میرا پوچھ نا کی بھئی پانچ ہزار کے چرچ میں ہر سنڈے آتے کتنے ہیں آپ کے چرچ کی جو پانچ ہزار ہے سنڈے کو کتنے آتے ہیں دو سو بہت ہوگا تین سو دیڑ سو پانچ ہزار میمبر چرچ میں کیون پانچ سو ہی آتے ہیں تو ساڑھے چار ہزار کیا کرتے ہیں ہر سنڈے کیون خالی پیلی نام کے مسیحی ہیں ان کا کوئی مطلب نہیں ریوائیبل اور سچ چائی سے اس لیے جن کے جیون میں خدا کے کلام روپی تلوار سے کٹائی اور چھٹائی ہوتی ہے وہ ان پانچ ہزار کی بھیڑ میں سے نکل پچاس کا چھوٹا جن آگ سے بھر کر جوش سے بھر وچن سے بھر پاویت راتمان کی سامر سے بھر کر خدا ون کی اراد بھی کرتا سیوہ بھی کرتا ہے اور اس کی صورت سمانتا میں ٹرانس فارم ہی ہو جاتا ہے کیا آپ نے اسے ریکنائز کیا آپ نے شہر میں ریکنائز کیا کیا ایسا کچھ ہے میری لوگوں سے بات چیت ہوتی رہتی ہے normal church member سے بھی اور minister سے بھی ان کا بھی کہنا کی بھئی کیا بتائیں بھردر church جاتے تو ہیں لیکن ہمیں کچھ روحانی خوراک نہیں ملتی آپ کا کوئی نیا group ہے نہیں ہمار تو سو hierarchy بلکل پکی ہے church set up اوپر تک bishop تک سب جگہ بہت set up ہے ہمارے پاس financial power بہت اچھی تگڑی ہے بہت اچھے finances ہیں ہمارے programs بھی ہمارے پاس ہیں لیکن آتمک بھوجن نہیں مل پاتا کیوں آپ کیا pastor نہیں ہے pastor ہمارے تین تین ہیں ایک senior pastor ہیں دو assistant pastor ہیں تو پھر اب نہیں ہیں تو نہیں ہیں اب کیا کریں تو ہم تو ویڈیو پہ دیکھتے رہتے ہیں دھر ودر یوٹیوب پہ ڈھونڈتے رہتے ہیں دھر ودر کئی میڈیا میں تلاشتے رہتے ہیں کبھی یہ چینل کبھی وہ چینل کبھی یہ پر چار بھئی یہاں یہ اکال ہے کیوں جب انسان گڑھ بڑی کرتا ہے تو خدا اس کو اس کے راستے پر چھوڑ دیتا ہے اور اس کے جیون میں آتمی کا کال آ جاتا ہے جب پورا چرچ پورا سماج پورا دیش جب خدا کے پیچھے چلنا چھوڑ دیتا ہے اپنی منمرضی پہ آتا جیسے اسرائیلیوں نے سیمیل کے ساتھ تو خدا ان کو چھوڑ دیتا ہے اور پھر مسئیبت میں پھنس کر آتمک اکال میں پھنس جاتے ہیں جب آپ اس میں جلیسی ہوتی ہے لڑائی ہوتی ہیں کارٹ کوٹ ہوتی ہے بدنامی بیزتی کرنا ہوتا ہے پیسے کوری کے دھندے ہوتے ہیں تو پھر یہ سب آتمک جیون ختم ہو جاتا ہے اور کیول ماتر ایک پولٹیکل ڈھانچہ وہاں پر کام کرتا رہتا ہے تو یہ شمسی کے ٹائم میں بھی ایسا ہوا کہ یہ شمسی آئے اور جو یہودی لوگ تھے جو دھرم کے ٹھیک دار اور گیاتا لوگ تھے پوچھو لیویو یاج کو مہاج کو آپ کا کام کیا ہے ہمارا کام ہے جنتہ کو خدا کے کلام کا گیان دینا سنسکار کو کروانا اچھا انہیں مسیحی وشواسی یہوا کا بندہ بنانا ان کے پاپ شما کروانا ان کی ملاقات خدا سے کرانا اور اچھے ناغرک بنانا یہ جو شاستروں میں شکشہ لکھی ہے اس کو دینا ہمارا کام ہے اور رات دن ہم اسی میں لگے ہوئے ہیں لیکن جب انہی کے بیچ میں ایک یونہ ببتظمہ دینے والا خدا کی طرف سے پرگٹ ہو کر آیا تو چونکہ وہ ان کی سنستہ کا نہیں تھا ان کے گروپ کا نہیں تھا ان کی ٹریننگ کا نہیں تھا ان کے حساب سے ایک عجیب سا وقتی تھا لیکن خدا کی مرضی اور کلام کے مطابق اور ویوسطہ کے مطابق تھا اور نبیوں کی نبوت کے مطابق بھی تھا یہاں تک کہ اسے پوچھا گیا تو کون ہے تو اس نے بتا جیسے یہ شاید چالیس باب کی تیسری آیت میں لکھا ہوا ہے کہ میں جنگل میں ایک پکارنے والے کی آواز ہوں میں وہ ہوں اتنا سرٹیفائیڈ آدمی جس کے بارے میں بائبل میں لکھا ہوا ہے ارے کون ہے تو میں ملاکی تین باب کی پہلی آیت والا وہ دوتوں ہوں جو کی خدا ون یش مسی کے آگے آگے بھیجا گیا ہوں تو اس کی سنو نا but they were very hostile to John the Baptist اور آخر میں تو اس کا گردن بھی کاٹ دی گئی تو یہ جو hostility تھی یہ اکڑ تھا ویروض تھا بغابت تھی نہیں ماننا نہیں سننا نہیں چلنا they were very hostile Yeshu مسی کے time میں کتنے hostility تھی یہ مسی کچھ کہا یہ نہیں ماننا یہ نہیں ماننا ہر جگہ یہ دکھائی دے رہا تو سارے یہودی لوگ ہیں اتنے زیادہ hostile تھے یہ مسی کے پرتی اور claim کیا کر رہے تھے ہم مسائیہ کا انتظار کر رہے ہیں جس مسائیہ کا انتظار کر رہے ہیں اسی کے پرتی اتنے host style ہو پوچھو کیفہ آپ کس کو صلیب چڑھا رہے ہو یہ شو ناصری یہودیوں کا راجہ تم کس کے مہا یاجک ہو ہم یہو کے مہا یاجک ہیں اور جو سولی پہ چڑھا رہا یہ کون ہے یہ وہی تو یہو جسے پرانے نیم میں یہو کہتے تھے وہ یہو ییشو مسی گروب میں افتار لے کر آیا ہے منش روپ دارند کر کے وہ چند دیدھاری ہو کر کے آیا ہے یہ ہی تو تمہارا یہو جس کے تم مہا یاجک ہو تو بجائے اس کے چرنوں میں پڑھنے کہ تم تو اسی کو بسولی پہ چڑھا رہے ہو تو بھائی اور بہن خدا ون نے کام کیا ہے کہ ہمیشہ سے ہی اپنا سندیش اپنے لوگوں پر پہنچا یا ہے اور لوگوں نے کچھ تھے جنہوں نے اسے سویکار کرا اور سویکار معلوم کیوں کرا جنہوں نے یہ پہچانا کی ہمارے سمیہ کا ریکنائز ہی نہیں کیا اور ریسیب بھی نہیں کیا یہ سب وہ لوگ تھے جو برباد ہو گیا ایک اگزامپل لیتے ہیں نو کی نو کے زمانے میں نو کوئی دھارمک یا جاک مہا جاک اس ٹائپ کا کوئی بھیکتی نہیں تھا نو ایک ایک اینپڑ آدمی تھا ایک کسان آدمی تھا اگیانی آدمی تھا وہ سائنٹس نہیں تھا ایڈوکیشن نہیں تھا اور وہ بہت ہی سمبراند پیسے ایک اور بڑے یہ سب وہ سب بھالا سٹی کا کوئی نو ہاو ایسا وہ نہیں تھا تو ایسا کیا ہوا کہ نو کے دنوں میں جب اتنا بڑی انتظام کیا گیا کشتی بنائی گئی تو لوگ کیوں نہیں کشتی میں گئے نو نے کشتی بنائی تو کیوں نہیں گئے جن لوگ نے نہ نو کو پہچانا نہ نو کے دورہ سندیش کو پہچانا اور نہ نو والے دن کو پہچانا ان سبھی لوگ نے کشتی میں پرویش نہیں کیا اور ساری کی ساری دنیا کے لوگ پانی میں دوب کر تباہ ہو گئے تو اپنے سمی کے سندیش کو پہچانا سندیش واہ کو پہچانا اور اپنے سمی کو پہچانا بہت ضروری ہے کوئی سائی کو اٹھا کے آپ دیکھ گئے گا کوئی سا بھی اپنے گھروں پہ دیکھ گئے جب جب لوگوں نے اپنے سمی کو نہیں پہچانا اپنے سمی کے سندیش واہ میسینجر کو نہیں پہچانا اپنے سمی کے میسیج کو نہیں پہچانا وہ سبھی لوگ برباد ہو گئے کچھ بھی لے لو نو کے زمانے میں ایسا ہوا خوب اس نے پروفیسی بھی باتیں بھی بتائیں لیکن لوگوں نے اس کو جنگلی انسان سمجھا یہاں تک کہ لوگوں نے تو اس کو پروفیٹ بھی نہیں مانا ہوگا جب وہ کہتا ہوگا کہ سنو سنو خدا ون یوں فرماتا ہے کہ پانی آئے گا اور دنیا دوب کے تباہ ہو جائے پاگل کیا بکواس کر رہا اتنا پانی آئے گا کسی نے کبھی دھیان جنہیں عرفقید کہتے تھے جنہیں انوش کہتے تھے مہلے لیل کہتے تھے یہ لوگ اکثر کچھ باتیں کہتے تھے سنو خدا ون یوں فرماتا ہے اور لوگ ان کو یوں سوئی کرتے تھے یہ تو خدا کا کلام ہے اور یہ وقت خدا کا نبی ہے لیکن جب نو کا ٹائم آیا اور نو نے کہا سنو خدا ون یوں فرماتا ہے تو لوگوں نے اس کو نبی تک کنسیڈر نہیں کیا جب آپ ہسکیل نبی کی پستک دوسرا دھیائے ایک سے پانچ آیت تک پڑھیں گے تو وہاں پر خدا ون یہ ہوا یوں کہتا ہے ہسکیل سے ہی من گا بھساد کرنے والے ہیں لیکن تو ایک کام کرنا ان سے جا کے یہ کہنا خدا ون یوں فرماتا ہے یہ وانی ہے تو چاہے وہ تیری بات مانے یا نہ مانے لیکن اتنا عوش جان جائیں گے کہ چار شبد کہنے والا وقت ایک پروفٹ ارثات نبی ہے جو کہتا خدا ون نبی ہے اتنے ہزار سالوں کے بعد ہسکیل نبی سے خدا کہہ رہا ہے یہ چار شبد بتا دیں گے اور سب پہچان جائیں گے لیکن جب نو کہہ رہا ہے خدا ون فرماتا بارش آئے گی خدا ون فرماتا سب مر جائیں گے تو کوئی اس کو نبی تک نہیں مان رہا کیا آگے آموز کہہ رہا تو کتنے مان رہے یون کہہ رہا تو کتنے مان رہے یش مسی کہہ رہے تو کتنے مان رہے اور آج کی بھاچہ میں کہہ بھائی برینم کہہ رہے تو کتنے مان رہے دس چیدہ لڑ کہنے والے ویکتی کو ایک سممان کے ساتھ ایک پروفٹ کے روپ میں ریسیو کرنا چاہیے ریسیو تو کرنا دور کی بات ہے اسے پروفٹ تک نہیں مان رہے بلکہ اسے کیا ایک پاگل ویکتی سمجھ رہے ایک جنگلی انسان سمجھ رہے ایک انپڑ سمجھ رہے ایک اگ جانی سمجھ رہے ایک سر پھرہ سمجھ رہے ایک پاگل سمجھ رہے شروع سے ایسا ہوتا ہے تو نو کوئی لوگوں نے پاگلی سمجھ کہ he's a wild man اور اس کی کسی بات پہ وشواص نہیں کیا اور یہاں تک اس کو نہ بھی سمجھ بائبل کہتی اس کا مزاک اڑھایا they سکاپ ڈھٹا اڑھایا اس کا یہ مسیح آپ کا تو سممان کیا ہوگا یہ مسیح کٹ گھرے میں تھے چب اترے پہ تھے اس کے سر پہ کپڑا ڈال دیا سر کنڈے سے مارا اور کہ اگر تو بھوشوکتا ہے تو بھوشوانی کر کے بتا تو جب کس نے ڈنڈا مارا کس نے تھپڑ مارا اچھا کس نے گھونسا یہاں سے آتے ڈال تھڑا سے دیا تھپڑ مور پہ کپڑا پڑا ہوا ہے جیزس پروفیسی کر کے بتائیے نا آپ کو کس نے مارا یہ ہے مزا کھڑا نا تھٹا کرنا کون سائس ہے جس کا تھٹا نہیں اڑائے گیا لیکن خاص بات جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ کیا پہچان نہیں پہلی بات وہ ہی ختم ہو گیا برباد ہو گیا اور جس نے پہچان لیا اور پالن کر لیا کیول وہ ہی ہے جو بچ کر کے نکل گیا نو کے زمانے میں یہ ہوا نو نے کیا پرچار میں کمی چھوڑی کیا دس سے دل لٹ بولنے میں کمی چھوڑی کشتی بنانے میں کمی چھوڑی کھریت فروغت میں کمی چھوڑی اتنا بڑا جہاز بنا لیا کہ پرچوی کے سب جاتیوں کے پرچاتی کے پرانی اس کے اندر آگئے لیکن نہیں آیا تو انسان نہیں آیا اتنی بڑی تیسٹمنی اتنا بڑا آرک آف تیسٹمنی کھڑا رہا لوگ دیکھتے رہے ہسی اڑاتے رہے لیکن انہوں نے اپنے سمیں کو نہیں پہچان انہوں کیا کہہ رہا تھا دنیا کی بربادی آگئی ہے کیا سمیں تھا بربادی کا کیا سمیں تھا موت کا کیسے موت کا پانی سے ڈوب کے مرنے کا آپ پہچانی رہے کہ موت آپ کے سر سیریہ میں کہیں نہ کہیں تو سارے چینل بمک پڑھتے ایک دم سے تھرڈ ورل کی شروعات ہو گئی یہ بھومی کا بن گئی ہے اب تھرڈ ورل بار ایسے ایسے ہونے والی جگہ بھی بتا دیتے دیش بھی بتا دیتے سارے ڈیکلیر کر دیتے چاہے بادی پھوست ہو جائے ملک کتنے الیٹ سر پہ موت آگئی بم پھٹ رہے ہیں میزائل چل رہی ہیں ٹینک ایسے والے آگئے ہیں ایسے والے ایرکرافٹ آگئے ہیں ایسے والے یدش شستر آگئے ہیں تو موت آگئی بھائی موت آگئی سر پہ اب کچھ کرو بچنے کا انتظام اور جو نوچ چل لہا رہا ہے کہ موت آگئی سر پہ پانی آگیا سر پہ ڈوبنے کا سمیں آگیا سر پہ تو ریلاکس کیوں because they did not believe the message of the prophet of god نہیں مانا نہیں سمیں کو پہچانا تو ہوا کیا سارے مارے گئے وہ مر گئے اسی پرکار سے میرے بھائی اور بہن نو کوئی scientist نہیں تھا educated آدمی نہیں تھا ایک humble قسان تھا سیدھا سا message تھا اور خدا کی ایک عادت ہے بہت بڑی ہے مجھے تو بہت اچھی لگتی ہے خدا کی ایک عادت ہے کہ جب بھی خدا کوئی مہان اور بڑے کام کو کرتا ہے تو لیکن جو اپنے عقل اور بدھی اور عزم میں اڑ رہا ہے وہ نہیں سمجھتا اگر خدا اپنی یوجنہ کو complicate کر کے دے دے تو دنیا میں کوئی بھی نہیں سمجھ پائے گا لیکن اتنا شکر اس مہان خدا کا کہ وہ اپنی planning اور خاص طور سے تب جب لوگوں کے سامنے فائدہ اٹھا لو یہ بہت بڑا کریکٹر ہے اس کا وہ ایسا نہیں کرتا کہ لوگ بچنا چاہ رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں دماغ لگا رہے ہیں سب کچھ لگا رہے ہیں لیکن سمجھ نہیں پا رہے ہیں کیا کرے ہم بہت بچنا چاہتے ہیں بھائی موت سے ہم بچنا چاہتے ہیں نرک سے ہم بچنا چاہتے ہیں اس سے اس سے لیکن کیا کرے اتنا ہارڈ اتنا کٹھن سبجیکٹ بنا دیا ہے کہ ہم نہیں سمجھ میں ہم نے بہت پڑھائی کری ٹیوشن کری کلاسیں لی لیکن ہمیں نہیں مل پا رہا راستہ بائی بیول کیا کہتی متی گیارہ پچیس میں لکھا یہ یہ شمسی نے بڑا دھنی وعد کیا اور کہ پتا تجھ کوئی پسند آیا کہ ان باتوں کو تُو نے گیانوں سے بدھی مانوں سے بلوانوں سے چھپا لی اور ان پر پرگٹ کیا جو نادان ہیں جو بالک ہیں جو بچے ہیں جن میں بدھی نہیں شکتی نہیں گیان نہیں سمجھ نہیں ایسے لوگوں پر تُو نے پرگٹ کیا کیونکہ تجھ کو یہ پسند آیا تو خداون کی خوبی ہے کہ وہ اپنے میسیج کو اتنا آسان کر دیتا ہے کہ ایک انپڑ اجیانی آدمی بھی سن سکے سمجھ سکے اور وشواث کر سکے میں سوچتا اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ کو کونسا پرچارک اچھا لگتا ہے جو اتنا ہائی کلاس میسیج پرچار کرے کہ آپ کی سمجھ میں نہ آئے اور آپ کے سر کے اوپر سے چلا جائے تو شاید وہ آپ کو سب سے بڑھیا لگتا ہوگا یا وہ اچھا لگتا ہے کہ بہت کٹھن سبجیکٹ کو لے کر اتنا آسان بنا دے کہ آپ یہ کہ اس میں کوئی سمجھ نہیں ہے یہ تو اتنا آسان ہے اس پہ کوئی گہری کوئی ٹیڑی ایسی بات ہی نہیں ہے وہ ہی سبجیکٹ کو ایک آیت کو اسی نے سمجھایا ہے جو سر کے اوپر سے گئی ہے اور اسی آیت کو ایک دوسر پرچارک نے سمجھایا ہے جو انپڑ بھی کہہ رہا ہے یہ تو بہت آسان ہے دو منٹ میں سمجھ میں آگیا تو میں سوچتا ہوں ایتھکس کو تو یہ ہی کہنا چاہیے کہ جس کی سمجھانے پر بات سمجھ میں آگئی وہ اچھا پرچارک ہے لیکن پاگل دنیا والے یہ کہتے ہیں کہ جو نہ سمجھ میں وہ اچھا پرچارک ہے جو سر کے اوپر سے چلا ہے بہت بڑا پرچارک ہے جو بلکل پلے نہ پڑے وہ بہت بڑی پرچارک ہے یہ پاگل دنیا کہتی ہے سو نو کے زبانے میں ایسا ہوا لوگوں نے مزا اڑھا سب نے نہیں پہچانا سمیں سندیش مسینجر کو تواب برباد ہے موسیٰ کے ٹائم میں آئے گا تھوڑی سی example لے دیکھ لیں موسیٰ کے ٹائم میں آئے تو موسیٰ ایک بڑا certified man ہے جو کی سین پر آتا ہے اور سین پر آنے کے بعد اس نے اپنا کام چلو کر موسیٰ کی ملاقات جب تک جلتی جھاڑی پہ نہیں ہوئی تب تک وہ بھی ایسی تھا اس میں بھی کوئی ایسی خاص بات نہیں تھی لیکن جیسی اس نے دیکھا کہ خدا کا وعدہ مجسم ہونے کا سمیں آگیا ہے تمہیں کیسے پتا موسیٰ پڑھالے نے وعدہ کیا تھا ازاق اور یاکوب سے بھی وعدہ کیا تھا کہ تمہارا ونش پرائے ملک میں لگ بھگ چار سو سال غلام رہے گا اس کے بعد میں تمہیں چھوڑا کر کے تمہارے سودیش میں پہنچا دوں گا ہمارے دادا بتاتے تھے گریٹ گریٹ گرنٹ فادر بتاتے تھے ہمارے وہ بتاتے تھے تو موسیٰ آج کل کیا سن رہے تم آج کل ہمیں سن رہے ہیں یہ جو اسرائیلی لوگ ہیں کہتے ہیں کہ ہمارا چھٹکارہ ہونا چاہیے کیونکہ خدا نے وعدہ کیا تھا کہ چھٹکارہ کرے گا تو بھئی آپ بھی چھٹکارہ کرو آپ بھی ایک دیلیورر ہو آپ بھی معلوم ہے کہ خدا نے آپ کو چھنا وغیرہ وغیرہ یہ سب کچھ ہوا لیکن چھٹکارہ ہو نہیں چکا ایلٹیمیٹلی ایک دن ایسا ہے کہ ہرے پہاڑ پر جلتی جھاڑی میں سپر نیچرل ایک درشن ملتا ہے اور سپر نیچرل درشن میں موسیٰ سے خدا ون نے ڈائلوگ کا کہ موسیس میں تیرے باپ کا تیرے دادا کا اور تیرے پردادا کا خدا ہوں یہ ہو ہوں اچھا یہ ہمارا جو فیملی گوڈ چلا آرہا ہے جس کو ایل الہ الوہم کہتے ہیں جس کو میرے پتاجی امرام بھی مانتے تھے اور جس کو ہمارے دادا لیوی بھی مانتے تھے جس کو ہمارے پردادا یاکوب بھی مانتے تھے لکڑ دادا ازھاگ بھی مانتے تھے اور اس کے گریٹ گریٹ گرن فادر ابراہم بھی مانتے تھے ان کا والا خدا آج جھاڑی میں سے بول رہا ہے what a great address میں تیرے باپ کا میں تیرے پردادا کا اس نے یہ نہیں کہا میں ابراہیم کا میں ازھاگ کا میں یاکوب کا خدا ہوں specific ہے وہ statement کہ یہ ہوا کہتا ہے میں تیرے باپ کا میں تیرے دادا کا اور میں پردادا کا خدا بہت بڑی بات ہے اور سن میں تجھے بھیجتا ہوں کہاں فیرون کے پاس تا کی جا کر میری پرجہ اسرائیل کو چھڑا کے لے کر یہ تو میں نے سنا ہے اسرائیلی لوگ جو مد دوور سے کام کرتے ہیں مجدوروں کے ساتھ اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں چھڑانے کا سمیں آگیا ہے اور یہوہ نے وعدہ کیا تا میں چھڑاؤں گا اور یہوہ چھڑانے والا سامرت ہے تو جو اسرائیلی بیس لاکھ چلا رہے ہیں رو رہے ہیں اس میں جوان بھی ہیں بڑے بھی ہیں مر بھی گئے وہ بھی ہیں اور آج اس جھاڑی میں جو مجھ سے بات کر رہا وہ میرے باب دادو کا خدا بات کر رہا ہے یہ بھی وہی بات کہہ رہا ہے سکرپچر دیکھو سامل لکھے سکرپچر نہیں تھا وہ زبانی ہے لیکن جو پلین آف گوڈ ہے جو خدا کا کلام ہے جو اس نے ہمارے باب دادوں سے کہا تھا اور جس کا انتظار ہماری جنریشن کر رہی ہے اس کے پورا ہونے کا سمیں آیا ہے تو what is your plan موزز کیا ہے تمہارا رول اس میں آرے اب فیرون کے پاس جا اور یہ بولنا گوڑن حسن میں کمزوری بتائیں کہ پروہ میں بولنے میں تھوڑا حق لاتا ہوں تھوڑا یہ ہوں وہ وہ باہر آ گیا ہوں چالیس سال سے ایڈوکیشن ختم ہو گئی چرواہ ہو گیا اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا میرا باڈی لینگویج بھی ایڈریس سینس بھی چینج ہو گیا ہے موسی سب سمجھ گیا کہ ہاں ٹھیک ہے اور موسی نے اس چیلنج کو لے بھی لیا کہ میں نے تجھے اس کام کے لئے بولایا ہے میسر میں جار میری پرجا کو لے کر سمی آ چکا ہے نکاسی کا موسی فیرون سے نہیں ڈرہ موسی فیرون کون سا ہے وہی جس سے ڈر کے تم مدیان میں بھاگ کے آئے ہو جب تم جوان تھے یودہ تھے چالیس سال کی عمر کے تھے قابل آدمی تھے تو تم نے ایک مصری کا مرڈر کیا تھا اور اس مرڈر کی وجہ سے تم جس فیرون سے ڈر کے جان بجا کے بھاگ ہو ریگستان میں کہا مصر و کہا مدیان اتنے دور آکے بس گئے ہو تاکہ مجھے کوئی ڈھونڈ بھی نہ پائے اس ہی کے پاس جاؤ گے وہ کہہ آئیے 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 آپ کا تو سواگت ہے ہم تو چالیس سال سے انتظار کر رہے تھے کہ وہ قاتل موزز کہاں ہے آج تو مچھلی اپنے آپ ہی جال میں پھسنے آئی ہے آج تو ہی اپنے آپ ہی ہمارا قاتل آگیا ہے چلو اب اس سبو ٹکڑے کر کے ماریں گے اور وہ حساب بھی پورا کر لیں گے جو چالیس سال پرانا تھا لیکن اس بات سے موسیٰ کو کوئی ڈھری نہیں لگ رہا کہ فیرون پکڑ کہ پہلے تو مقدمہ آج ہی کلیر کر دو یہ ہمارے دلی کا کورٹ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ نہیں ہے تاریخ پہ تاریخ پڑھنے دور اس کے بعد ہائی کورٹ سپریم کورٹ پھر راجپتی چلے گا راجہ کے سامنے جانے سے نہیں ڈرا اور راجہ سے جب باتیں کری فیرون سے اور فیرون نے بھی دھمکایا اس کو کون سا خدا کیسا خدا میں نہیں آن تا کوئی سا خدا خدا یہ ہوا آئیم گوڈ مائی سیل سارے دیش کا راجہ میں ہوں میں ہی آگا خدا ہوں میں موسیٰ نے کیا اس نے اپنے نکاسی کا نرگمن کا ایکزوڈس کا جو کام تھا وہ چالو رکھا پہنچ گیا ملاقات کرتا ہے بات چیت کرتا ہے اور وزٹ کرتے 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 کہاں تک آیا کہ فیرون بھی کہتا بھائی صاحب ارے تو اسے فانسی بھی لٹکاؤ نا سے جو ساتھ کھڑے رہتے گار تو اس گردن اس نے مسری کا مردر کیا تھا تاجب فیرون نے اسا بولی نہیں پا رہا تاجب موسیٰ کو اور اس کو کری نہیں پا رہا تاجب موسیٰ سے کچھ نہیں اور موسیٰ بھوڑا ایک لاتھی لیے بس لاتھی سے لڑنے تھوڑی ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی کیول خدا کھڑا ہوتا ونہ نہیں ہوتا موسیٰ نے پہچانا سمیہ کو اور موسیٰ نے پہچانا آج کا میسیج کیا ہے میرے لوگوں کو مصر سے نکال کے لا اور وہ تو خود ہی میسینجر تھا کہ خدا بن تیرا شکر ہو کہ صحب کہ موسیٰ صاف کہتا ہے موسیٰ میں نے تجھے چنا ہے تو جا اور میری پرجا اسرائیل کو فیرون کے ہاتھ سے چھڑا کے لا اور میں تجھے کناندیج بتاؤں گا وہاں پہنچا آئیم دی میسینجر میسیج میرے پاس ہے سمیہ آ چکا ہے اب کی بار اس نے یہ نہیں کرا کہ خدا ایک سال ویٹ کر لیتے ہیں اب ایسا ہے آج کل برسات کا موسم ہے بہت بارش پڑھ رہی ہے سیزن ٹیمپریچر ٹھیک سو جائے پھر کریں گے موسیٰ نے نہ سیزن کا بہانہ لگایا نہ کسی چیز کا بہانہ لگایا نہ کوئی پلی کری سیدھا اپنا کھچر اٹھایا اور بیٹھا گیر شوم اور سپورا کو لے چل دیا آپ سوچیں میرے بھائی اور بہنوں جو لوگ سمیہ کے سندیش کو پہچان کر اس پر ایٹ کرتے ہیں خدا ان کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ اس وکٹوریس پارٹی میں ہو جاتے ہیں اس سیوڈ پارٹی میں ہو جاتے ہیں جس کا ہمیشہ کلیان ہی کلیان ہوتا ہے چاہے وہ مرتیوں سے ہو چاہے بیماری سے ہو چاہے نرک سے ہو چاہے پاپ سے ہو اور چاہے اپراد سے ہو تو موسیٰ نے پہنچا نا اور پہچان کر کے بیس لاکھ اسرائیلیوں کو لے کر کے صاف بچ کے نکل کے چلا گیا ایسا نہیں کہ موسیٰ کامتا ہوا ارے چھپ جاؤ فیرون آرہا دیکھ نہ لے بھئیہ کام کر نا کہ جب وہ فیرون ہے تو ان سے یہ مت بول نا کہ میں آپ کے آن شام کو کل ڈینر کر کے آئے تھا پہ بات گڑڑ ہو جائے گی اگر پتہ پڑھ گئے نا موسیٰ کو اگر فیرون کو کہ میں نے ان کے ساتھ ڈینر کیا تھا تو بھئیہ کام خراب ہو جائے گا تو کہہ دے نا کہ نہیں ہمیں نہیں پتہ ہم تو ہی نیور فیرڈ اور خدا کے بندوں کی خوبی ہوتی ہے وہ کبھی نہیں ڈرتے موت ان کے لئے کوئی مائنے ہی نہیں رکھتی ہے ان کے جیون کی شروعات کا پہلا قدم ہی مرتیو سے شروع ہوتا ہے اس لئے جب موت سے کسی کو ڈر نہیں لگا تو اور بچا کیا ڈر نے کو بیماری تو کچھ چیز مائنے نہیں رکھتی ہے غریب ہی کوئی مائنے نہیں رکھتی ہے لوگوں کا دنیا جہان والوں کا ویرود تو کوئی مائنے نہیں رکھتا ہے جب موت اس کے لئے کچھ مائنے نہیں رکھتی ہے اب اس کے لئے کوئی دنیا میں سمسیہ ہے ہی نہیں تو من آف گوڈ جو ہوتے ہیں چاہا چھوٹا سا میمبر ہو اور چاہا ان کا لیڈر ہو وہ کبھی بھی ڈرتے نہیں موسیٰ کبھی نہیں ڈرا اور آلٹیمیٹلی بیس لاکھ کو لے کے نکل کے آگیا خدا کی مرضی میں تھا اور بھلا ہی ہی ہوا ایک اور آدمی ہے جس کے نام ایوب ہے اور ایوب بھی پریشانیوں میں ہے گھیرا ہوا آپ سبھی لوگ جانتے بیٹھا ہوا ہے رگڑ رہا ہے سب اس کو پتہ نہیں کینسر ہوا کیسا پھوڑا ہوا موت میں قریب جا رہا ہے الزام لگا رہے ہیں دوست اس کو الٹا سیدھا کہہ رہے ہیں اور وہ بیچارہ کوشش کر رہا کسی پرکار سے کچھ میرا کلیان ہو جائے ہو جائے سوچ جاتا ہے تنے سے کٹ گیا ہے ختم ہو گیا ہے لیکن پھر بھی اگلی بارش آتی ہے بارش کی گند پڑتی ہے بوچھار آتی ہے اور وہ جو سوکھا اور مرہ ہوا ٹھوٹ تھا پتہ نہیں کیسے اور دوبارہ سے جیویت ہو کر پھر پیڑ کھڑا ہو جاتا ہے میں نے پھول کو دیکھا ہے کی پھول خوب پھولا سندر لگا اچھا ہوا ایک دن وہ اپنے پودھے سے ٹوٹ گیا اور ٹوٹ کر کے پھول نیچے گر گیا اور مٹی میں سڑ گیا اگلا جب سیزن آیا تو پتہ نہیں کیا ہوا وہ جو پھول مٹی میں سڑ گیا تھا اسی میں سے ایک پھر پودھا نکل کے آیا اور پھر وہ پھول اس میں لگ گیا میں گھاس کو دیکھا ہے اتنا چھوٹی سی گھاس ہوتی ہے وہ گھاس مر گئی اگلے سال پھر جنہ کہاں سے پیدا ہوتے ہوتے تو تین مہینے میں بڑی ہو گئی اور پھر پیلے پیلے مرنے کے بعد زندہ ہوتے نہیں دیکھا منوش مر جاتا ہے گڑ جاتا ہے سڑ جاتا ہے پتہ نہیں اس کا کیا ہوتا ہے بڑی سمسیہ تھی فیلوسفیکل آئیٹم ہے اور تب وہ چودہ دیار میں کہتا ہے کہ خدا بن تو مجھے اپنی قبر میں سرکشہ میں چھپا لے جب تک تیرا کروڈ نکل جائے اور جب ان سمسیہ میں تھا کہ منوش مر جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے وہ کہاں جاتا ہے اس کا کیا ہوتا ہے نہیں سمجھ میں آیا پیڑ کا سمجھ میں آ گیا پودھے کا سمجھ میں آ گیا پھول کا سمجھ میں آ گیا گھاس کا سمجھ میں آ گیا لیکن مرنے تھوڑی دیر میں آسمان کھلا ہوا تھا اور اس کھلے آسمان میں نہ بادل گرجن ہونے لگی نیل آسمان میں بجلی کا کیا مطلب بجلی چمک نہیں لگی بادل گرج تو یہ تو نورمل بات ہے اور اگر بادلوں کے بیچ میں بجلی چمک تو یہ نورمل بات ہے یہاں تو نیلہ آکاش ہے نہ بادل ہے نہ کوئی گھٹا ہے یہ بجلی کیسے تڑاک چل رہی ہے اور کیسے گھم گھم کر کے دھون کر کے بادل گرج رہے ہیں یہ فینامنا کیا ہو رہا ہے کیونکہ خدا بن کچھ دکھانا چاہے رہا ہے اور جب خدا نے درشن دکھایا ایوب کو تو اس نے بتایا کہ دیکھ ایوب وہ رہا گنہگار انسان دیکھ گڑھے میں کھائی میں کیچڑ میں وہ ویلی میں پڑا ہوا مرا ہوا ملکل سڑا ہوا وہ پڑا ہوا گنہگار انسان سلفل میں اور دیکھ وہ اوپر آسمان پہ دیکھ وہ پویتر خدا زندگی نجات سے بھرا ہوا پاورفل گوڈ وہ کھڑا ہوا اور یہ پکار رہا ہے نجات سے چلا چلا کے مجھے بچا لو مجھے بچا لو یہ تو مرا مرا پڑا ہوا ہیں گنہگار ہیں اور تب اس نے دیکھا ایک انسان آتا ہے ایک آدمی آتا ہے بیچ میں جو ایک ہاتھ پکڑتا ہے اس کا گنہگار انسان کا ادھر آؤ میں تم کو کھینچ کر کے وہا لے جاؤ جب اس نے دیکھا ایسا بھی ہے کیا گنہگار انسان بھی بچ سکتا ہے کیا یہ بھی خدا کے پاس سنفل میں جا سکتا ہے یہ کون ہے جس نے اتنا بڑا پل کھینچ دیا کون ہے یہ اور تب اسے پرنہ ملتی اور پڑ جائیں چاہ جسم چلا جائیں مجھے دکھ گیا ہے ایک آدمی جس کا نام پربو ییشو مسیح ہے جو یہاں سے گنہگار انسان کو اٹھا کر کے نجات میں سورک پہنچا سکتا ہے اور جب اس نے پھر لکھنا چالیو کیا تو کہتا ہے کاش کی یہ سیشا کو لے لے پتھروں یو دیکھ تو موت میں پڑا ہوا ہے لیکن ہے ایک بچانے والا دیکھ کہاں سے کہاں اٹھاتا ہے تو سڑ گیا ہے نا تیرے دوستوں نے کیا کر دیا ہے تیری بیوی نے کیا بول دیا ہے نوکر کیسا برطاف کرتے ہیں بچے کیسا برطاف کرتے ہیں کوئی سہارا نہیں ہے نا کوئی تیرا نہیں ہے کوئی اپنا نہیں ہے پیڑ کو ایک امید ہے کہ وہ اگلے سیزن میں آ جائے گا ایک پھل کو ایک پھول کو امید ہے اگلے سیزن میں آ جائے گا لیکن منش تو ایک بار مرنے بعد دوبارہ آ پائے گا نہیں آ پائے گا لیکن آج میں تجھے بتاتا ہوں اب نہ سہی ہجار سال نہ سہی لاک سال نہ سہی پرتیوی کے انتہم دنوں میں یہ چھٹکارہ دینے اولا بریج یہ پل یہ مسایا ایک دن تو جس کو انسان کو یہاں سے نکال کر ایسا ریسٹور کرے گا کہ ہمیشہ تجھے سورگ میں پہنچا دے گا تب وہ پاگلوں کی نائے چلاتا ہے لکھتا ہے بھولتا ہے اور اس نے اس سمیہ کو پہچانا اس ڈیلنگ کو پہچانا اس سپر نیچرل کو پہچانا اور دیکھے کچھ سمیہ کے بعد ایوب کے ساتھ کیا ہوتا ہے ایوب دوبارہ زندگی بھی پا رہا ہے بچے بھی پا رہا ہے پیسہ بھی جانور بھی پروپرٹی بھی ہر چیز پا رہا ہے اور چونکہ اس نے پہچان لیا سپر نیچرل ڈیلنگ میں ہوتے ہو سمیہ کو خدا نے اس کو بہال کر کے اپنی جگہ بڑے ڈھنگ سے پہنچا دیا ایسے موقع آئیں گے ایک لکڑ ہارا ایک گولر چھانٹ نیچرل گاؤں کا ایک جوان لڑکا بیتل شہر میں جاتا ہے اور بیتل شہر میں جا کر کے وہاں کے یاجک امسیہ سے بات کرتا ہے امسیہ نے یاروبام راجہ جو اسرائیل کا راجہ ہوتا تھا اس سے کہا کہ راجہ صاحب ہماری یہاں سر ایک بیوکوف ایک پاگل سا آدمی جو بھوش وقت لوگ کہہ رہے ہیں آیا ہوا ہے اور ایسی گندی باتیں کر رہا میں نے تو بھگا دیا اسے میں نے کہا سن تو یہاں سے نکل جا ہم تیری بات نہیں سن نے والے تو یہ ملوم ہے یہ بیتل شہر خدا کا نگر ہے یہ راج نگری ہے یہاں پر لوگ آتے ہیں خدا کی اپاس نہ آراد نہ کرتے ہیں یہاں پر مندر ہے یہاں پر لوگ قربانی چڑھاتے ہیں اور تو کیا کہہ رہا ہے کہ بے تیل برباد ہو جائے گا تو کہہ رہا ہے یار اوبام نے دشت چال چلی ہے یار اوبام نا تو میں کوئی بہش وقت اور نہ کسی بہش وقت کے خاندان سا اس کا کوئی بیٹا ہوں میں تو ایک لکڑ ہارا ہوں گھولر چھانٹنے والا ہوں بیڑ بکری چرانے والا ہوں مجھ سے خدا ون یہوہ نے کہا جا کر بے تیل میں راجہ یار اوبام کے ورود میں شہر کے ورود میں کہ تمہارے جو گندی حرکتیں چل رہی ہیں بچھڑے کی پوجہ چل رہی ہے تم جو فیشن میں چلے گئے ہو یہوہ کی حکاموں کو چھوڑ گئے ہو یہوہ کی شکش سے برے ہو گئے ہو اس لئے تم برباد ہو جاؤ گے تم غلام ہو جاؤ گے تم مارے جاؤ گے تم بھرشت کی جائیں گے غلام میں جوان جائیں گے اور تم ہر شہر تیش تباہ ہو جائے گا میں کہنے آیا ہوں بات ہے تو تم بڑی گندی گندی ہو خراب کہہ رہے ہو اب خراب بات ہیں تو خراب ہی کہوں گا مجھ سے جیسا خدا نے کہا آئے میں آپ سے بول رہا ہوں بھاگ جائیں ہاں سے اپنی شکل مت دکھا برنہ تیری ایسی تیسی کر دوں گا میں مروا دوں گا یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا چلا جاتا ہے پھر وہ سوال ہے بے تیل واسی ہو تمہارے سمیہ کا سندیش آیا ہے ایک پروفٹ آموس آیا ہے جو یہ کہہ رہا دس سید دل خدا وانی فرماتا ہے تمہاری بربادی کے دن آگئے ہیں اگر تم اپنی راہوں سے توبہ کر کے لوٹ کے آوگے تو بچوگے انتہ مارے کاٹے تباہ ہو جاؤگے اور اس سمیہ کو کیا پہچانا مسیہ نے کیا پہچانا یارو بام نے کیا پہچانا بیتے لواسیوں نے وہ چلا تا رہا چلا تا رہا بول تا رہا سارے شہر میں دھوم مچا دیا موس نے لیکن کسی نے اس سمیہ کے نہ سمیہ کو پہچانا نہ سندیش کو پہچانا اور نہ سندیش واق میسنجر کو پہچانا اور اس کی بھشوانے کچھ سالوں کے باد وہ ہی ساری در گھٹنائے ہو گئی شہر لوٹا گیا مارا گیا جلا گیا توڑا پھوڑا گیا تبھا کیا گیا اور مٹی میں ملا دیا گیا کیوں خدا نے میسیج بھیجا سندیش بھیجا سمیہ پہ آدمی بھیجا ہر پرکار سے بھیجا اور اتنی سمپل بھاشا میں بھیجا لیکن اس نے نہیں مانا اور خدم ہو گیا میں چھوٹی سی بات کہہ رہا ہوں ایک جب خدا آپ کے پاس ایک میسیج بھیج رہا ہمیشہ وہ بربادی سے پہلے بھیجتا ہے ہمیشہ بربادی مہماری سنکٹ مصیبت موت تباہی اس سے پہلے میسیج بھیجتا ہے اور میسیج بھیجنے کا جو اس کے پاس ایجنسی ہے اس کو پروفیٹ ارثات نبی کہتے ہیں ایک شمع کی بات ہے اسرائیل کا راجہ احاب تھا اور احاب راجہ جو اتہا مہان راجہ تھا اسرائیل کا اس نے ایک دن فیصلہ کیا کہ ہم راموت کے گلاد کی جو زمین ہے اس پہ قبضہ کریں گے کبھی ہماری ہوا کرتی تھی سیرین نے وہ ہم سے چھین لی جھبٹ لی اس سمیں ہم دب گئے ہار گئے دے دی لیکن اب ہم پاور میں ہیں اور ہم اپنی زمین واپس لے سکتے ہیں چلو جی اور اسی سمیں ایسا ہو کہ اس کا سمدھی یہوش پات بھی آیا ہوا تھا اور بولتا آپ راجہ کہ یہوش پات باشا جی آپ جیسے راجہ میں بھی ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ ہمارے اسرائیلی زمین رامود گلات کی اس کو ہم واپس لے میں ید میں جاؤں گا تو اسرائیلی فوج میری ہے دس گوتر میرے ساتھ ہیں یہود اور لیوی دو گوتر آپ کے ساتھ ہیں آپ بھی پاور فول ہیں سمدھی سمدھی ویسے ہی ہیں میری بیٹی آپ کے بیٹے کو بھی آئی گئی ہے تو کیا آپ میرے ساتھ ید کرنے چلیں گے انہوں نے کہا ٹھیک ہے ضرور چلیں گے کیونکہ جیسے آپ راجہ ویسے میں راجہ آپ یہ ویسے ویسے بھی ہیں لیکن کام کرتے ہیں کہ ہم ید میں جائیں چلو ہم خدا کے کسی نبی سے پوچھ لیتے ہیں انہیں کہا ہاں ضرور میں کسی بھی کام کو بین خدا کے مرضی جانے کبھی نہیں پوری کرتا اور میرے یہاں تو چار سو نبی پائے جاتے ہیں جن کو میں نے پورا بلوک نبیوں کا پروفٹس بلوک بنا دیا ہے ان کا وہاں میس ہے سٹیڈی سینٹر ہے اور سارے کمپیوٹر لگے ہو ہیں سارا میٹیریل ہے اور وہاں پر لانڈری بھی ہے ان کے کپڑے درائی کلین ہونا سارے بہت بڑے انتظام ہیں اور ان سارے چار سو نبیوں کا کیول ایک کام ہے پریر کرو خدا کی مرضی معلوم کرو بائبل سٹیڈی کرو آپ کھول لکھی بڑے ڈاکٹروں کی نورمل کمان داخلہ نہیں ٹھیک تو آتے ہیں سارے نبی آتے ہیں اور آ کر چار سو نبی آ کر نبوت کرتے ہیں چرنجیو رہے راجہ سلامت رہے اور راجہ بلکل اچھی بات ہے اب آپ دیکھیں سینس کے حساب سے کسی سے بھی پوچھا جائے وہ یہی کہے گا بھائیہ یہ مکان میرا تھا یہ مکان میرا تھا یہ رجیسٹری دیکھئے میری ہے کسی نے گنڈا گردی سے اس پہ قبضہ کر لیا ہے کیا میں اس کو دوبارہ پانے کے لئے مقدمہ ٹھوک دوں کیا میں کوٹ میں جاؤ پولیس میں جاؤ کیونکہ مکان تو میرا ہے میرے باپ دادے کا خرید ہوا رجیسٹری میرے پاس ہے دیکھو بلکل صحیح ہر کوئی کہا ہاں مکان تو تمہارا ہے پوچھ تینی ہے تم اکلوتے بیٹے ہو تمہارے بھائی بہن بھی نہیں ہیں اور اس بندے نے تو قبضہ کر لیا تو گنڈا آدمی ہے ایک کام کرو ف آئی آر لکھاؤ کیس ڈالو کوٹ میں ڈالو پرمان دیو بڑھی وکیل کرو اور یہ اپنا مکان اس کے ہاتھ سے چھڑوا لیو ہر کو یہ ہی سالہ دے گا وہ ہی کام آہاب نے کیا کہ یہ ہماری جو ہے قبضہ کر لی ہے ہم اپنے دیش کی کہیں کہ ہمارے بھارت کی زمین تھی اور زمین کو چین نے قبضہ کر لیا جس کو اکسائی چین کہتے ہیں یہ اکسائی چین جو ہمارا تھا آج چین کے ہاتھ میں ہے کیا ہم لوگ لڑ کر کے اس کو چھین کے اپنا کر لیں کیونکہ ہمارا تھا تو ہر بھارت واسی یہی کہہ گیا ہاں بھائی ضرور کرو کیونکہ زمین ہماری تھی آج چین نے قبضہ کری ہوئی ہے ان سے چھین و اور اپنی چیز اپنی واپس لو یہی حال تھا رامود گلاد کا اسرائیل کی زمین تھی سیرین نے چھین لی اور اسرائیل کا راجہ کہہ رہا اب ہم سامرت میں پاور فل ہے اب ہماری آرمی فوج ملٹری تیز تاج ہے اب ہم یہوش پاد حملہ بول کر کے ہمیں کیونکہ جو ہماری زمین ہمیں وہ چاہیے ہمیں اور ناجاز قبضہ نہیں کرنا تو کیا ہم رامود گلاد کی زمین کو واپس چھین کے لے لیں اب سارے نبی راجہ ید کرے اور کرتار اور جیت کر کے آئے اور مارتے مارتے دشمنوں کو مار دے گا جد میں وجائی ہوگا یہ ہوگا جب اتنا سب ہو گیا تو یہوش پاد پتھانی اب اتنے سب ایک سرد میں کہی رہے بڑی بات یہوش پاد راجہ کہتا کہ راجہ صاحب کیا یہاں پر کوئی اور بھی یہو کا پروفٹس کوالیفائیڈ تھیولوجین جب ایک سر میں کہہ رہے ہیں کہ ہاں جاؤ خدا کی مرضی ہے دس ید اللہ کی جا کر جیتو اور جیتو گے اور کیا پوچھنا انتے پوچھا چار سو کون ہیں ارے دے آر ٹرینڈ تھیولوجین ٹرینڈ ہیں رات دن ان کا کام کول بائیبل پڑھنا دعا بندگی کرنا نبوت کرنا اسی دماغ اور میڈیٹیشن میں بنے رہنا خدا ہی خیالوں میں رہنا یہ وہ چار سے اور کیا پوچھنا پھر بھی کہتا اگر برا نامانے کوئی اور اگر ہو تو ایک ہے ایک ہے وہ سوڑا سا اس کی شکل بھی ہوں جو پسند نہیں ہے ڈریس بھی چمکتا ہے چہرے سے کوئی نور ٹپکرا ہے یہ وہ سڑی ہلس ہے دوبلا پتلا ٹیڑا تیرچا پتانی ہفتے میں نہاتا ہے کی نہیں نہاتا ہے کپڑے دھلتے ہیں کی نہیں دھلتے ہیں میرے کو ایسی بدبو آتی اس کے پاس سے تو لیکن لوگ کہتے ہیں انہا راج سا کہیں اب خدا کے جن کے جن ہوتے آپ شکل صورت پھنا جائیں اس کو بلوالے میکایا اس کا نام تھا اور میکایا جو خدا کا اصل نبی تھا جھوپڑی میں سے اپنے گریب آدمی آتا ہے وہ ساری باتیں میں نہیں بتانا چاہتا کیا ہوئی تھی آپ لوگ پڑھ لیجئے گئے تیاس کی پستق میں تو میکایا آکر کہتا کہ راج صاحب آپ واپس لوٹ جائیے یدھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یدھی آپ یدھ کرنے گئے تو آپ زندہ لوٹ کے نہیں آوگے جان سے مارے جاؤگے راج کہتا دیکھ لیا یہ چار سو من آف گوڈ جو ہیں یہ سارے بشپ رینج لیول کے ہیں سب اوپر والے یہ سب کہہ رہے ہیں جا ویجائی ہو کر کیا ہوگی یہ اکیلا سا کہہ رہے ہیں کہ راج تو زندہ لوٹ کے نہیں آگر مر پتہ نہیں سے مجھ سے کون سی دشمن ہی ہے ہر بار ایسی بات یں کرتا ہے بند کرو اس کو مار دو تھپڑ مار اس کو بند کر 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 آب آج دیکھ آپ what is the message of the hour آہاب تیری موت یہ ہے message بچنا چاہے تو موقع ہے ایسی بات نہیں ہے بچنا چاہے تو موقع ہے لیکن آہاب نے کیا کیا کو ٹھرے میں بند کرو اس کو بھٹکتے پاڑوں پر دیکھا جن کا کوئی چروہ نہ ہو اور یہ جو کہ رہا ن کہ میں دیکھا ایک دو اس ٹاتما آئی اور کہتی ہے کیسے بہکاؤں گی تو اس نے بتایا کہ میں یہ چار سو نبی ہیں آہاب کے ان کے اندر گھس جاؤں گی اور ان سے جھوٹ بلواؤں گی کہ راجہ کرتارت ہوگا وجائی ہوگا ید کرنے جا اور یہ جا کر مر جائے گا کہ دیکھا اب ایک طرف من آف گوڈ جو ہے ویجن کے ساتھ بتا رہا ہے دس سدہ لوڈ کہہ رہا ہے کہ راجہ صاحب لوڈ چاہیے جیویت رہیے سرکشاہ اس میں آپ کی لیکن اگر آپ میسیج کو نہیں مان ہوگے بس یہ بات چھوٹی سی نہ تو اہاب نے پہچانا کہ آج کا میسیجر میکایا ہے نہ چار سو چاپلوس چمچے چاپلوس ہی کرے تمہاری سیمنری میں بھرتی ہے نا پہ راشن پانی کھاتے ہیں اور یسر یسر کر جی حضور ہی کرتے ہیں یہ نہیں ہے میسیجر ہے میکایا نبی میسیج ہے واپس لوٹ جاؤ گھر مت جا ید کرنے اور ہماری زمین پھر وہاں رہ گئی تو رہنے دو اور میسیج ہے واپس جاؤ جانے کی ضرورت نہیں ہے سرک شتر آؤ لیکن آپ میکایا نہ اس کی بات مان کے ید سے رکا اور نہ میسیج پر اس نے دھیان دیا نہ اس دن کو پہچانا وہ کہہ رہا ہے دیکھیں کتنی بڑی بات ہے میکایا نبی کہہ رہا ہے کہ خدا یہ راجہ صاحب آپ کو مروانے کی ایک پلیننگ بنائی ہے خدا کا پردہ فاش کر اگر آپ کو پتہ پڑے کی پاکستان نے آپ کو برباد کرنے کی یہ جو جنا بنائی تو ایک دم سے پھٹ آپ کاؤنٹر مارو گے بچو 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 کہ بھائی کل چین سے ہوا جاج اوڑ رہے ہیں اور اتنے بم پھلانے پھلانے جرہ مارنے والے ہیں تو اس سے سلحہ ایک دو شٹات مانے دی ہے اور ساڑھے چار سو نبی آس آپ کے چار سو پروفیٹ سے جھوٹ بلوایا ہے تو آپ کو جان بچانا چاہیئے کی نہیں اور جان بچانے کی لئے کیا کرنا ہے ان چار سو کی نائی مان نائی خدا کے بندے کی مان نائی اور آپ کی جو موت کا دن آیا اس کو ٹل دینا ہے ارثات ید پہ نہیں جانا ہے آپ نے تینوں کا الٹا ہی کام کیا چار سو کی مان اس کو قید کھانے میں بند کیا اور ید کرنے گیا اور وہاں سے اس کی لاش ہی آئی کیونکہ میکای کو مالم تھا ایلی نبی کی نبوت کے مطابق اس نے پہلی بھشوانی کر دی تھی تو نے جو دشتہ کریے نابوت کے باری بھی ہتھی آئی ہے اور اس کا مردر بھی کرویا یہ کرویا اپنی بیوی کے کہنے میں آکے تو نے سارے دیش کو بیچ دیا ہے اس لئے کتے تیرا خون چاٹیں گے تجھے قبر نصیب نہیں ہوگی تیری اولادوں کو قبر ستان نہیں ملے گا جائے تمہیں مرے گا سمیہ آ چکا ہے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے اپنے سمیہ کے سندیش اور میسنجر کو نہیں پہچانا اور نہیں مانا وہ سب مرے وہ سب برباد ہوئے چاہے کے آج کی استhiti اور یشو مسیح کے جیسے میں کوئی فرق تھوڑی ہے اس سمیہ وہاں کے جو 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 جیسے فقی فریسی سینڈرین چلا رہے تھے جیسے آج کل ہمارے بھی سنسطھائیں چلا ہی رہی ہیں اور سب کا یہی کہنا ہے کہ ہم اسی خدا کے ماننے والے ہیں چاہے فرقی تھے فریسی تھے شاسی تھے ہیرودین تھے ان سب کا یہی کہنا تھا ہم یہوا کے ماننے والے ہیں ہم ویوستہ پہ چلنے والے ہیں اور اسی کے پیچھے ہم چلنے ہیں اور یشو مسیح جو مجسم خدا اسی ویوستہ کے انصار آیا وہ کہتا تم مجھے کس بات کے لئے دوشی تھے کنڈیم کرتے ہو دیکھو میرے بارے میں بیوستہ میں کیا لکھا ہو ہے میں بیوستہ لوب کرنے نہیں میں پوری کرنے آیا ہوں میرے بارے میں لکھا کام کرنے کے لئے شکل چھوڑو ان کاموں پہ تو وشواس کرو کس کے کام ہیں یہ کون نے لیکن انہوں نے یہ شو مسی کو نہیں سوئی کر کیوں یہ شو مسی اگر آپ فقی فریسیوں کے ساتھ ہو کر چلو گے اگر آپ کسی فریسیوں کے پنتھ سے ہو صدوکیوں کے پنتھ سے ہو ہماری کسی بھی ڈی نومنیشن کے آپ جو ہم نے دس بارہ بنا رکھی ہیں ان میں سے کسی بھی ڈی نومنیشن سے ہو کر کے آج ایکس ایکس ایس ایس لیکن چونکہ آپ ہماری ڈی نومنیشن کو بیلونگ ہی نہیں کرتے ہو آپ آپ کی بات نہیں مانتے آج ہماری دنیا میں ہزار ارگنیزیشن پائی جاتی ہیں اگر آپ بائی بل کے تھرو آرہے ہیں پیور بنا ملاوٹ کے تو آپ accepted نہیں ہیں اگر آپ ہمارے میتھوڈیس یین آئی کیتھلیک پروٹیسٹین اسیمبلی آف گوڈ یہو وغیرہ وغیرہ اگر آپ ایسی سنستہ میں سے ایک رپرزنٹیٹیو ہو کر کے آرہے ہیں you are welcome جب ییشو مسیح کا سواگت نہیں کیا ریجیٹ کر کے جان سے مارا میسی آج بھی ریجیٹشن ہے آج بھی جان سے مار رہے ہیں تو میں کہنا چاہتا جیسے پولوس کی نحی مانی ان کا کیا ہوا ہوگا وہ ہی ہوا ہوگا کہ جیون برباد ہوا ہوگا آتم کریتی سے دیکھیں تو نرک میں گئے ہوں گے شارل کریتی سے جیسے بھی عمر کٹتی سب ہی کٹتی ہے پیٹ بھر کتا بھی روٹی کھا چاہ چاہ چرہ چاہ کے گزار دینا اس کو کوئی سممان جیون تھوڑی کہتے ہیں یہ تو جانور بھی کرتے ہیں جب تک آپ کو ریسپیکٹ خدا کی طرف سے نہ ملے جور چور محصر بھائی ہوتے ہیں اس کی بات میں نہیں کر رہا ہوں جب تک خدا کی طرف سے آپ کو سممان نہ ملے تب تک سممان نہیں ہے دنیا میں چلتا ہے اچھا تو میری تاریف کرنا میں تیری تاریف کروں گا میں تمہاری تپ تپ آنگا میں تمہالے دس الفاظ بڑھیا بڑھیا بولوں گا میں اس کابل نہیں بگر اچھا لگ رہا ہے لیکن جس کی تاریف خدا کرے وہ ایس لئے تاریف تو اب آتے ہیں ہم اپنے ٹائم پر آج دوہزار سال نکل چکے یش مسی کے باد یش مسی نے میسیج دیا جو کچھ بھی دیا اسی کو بائیبل کہتے جو بھی یش مسی کا سندیش ہے وہ بائیبل کہتے ہیں اور اس کو بینا ملاوات کے یش مسی کی چیلے مانتے آئے چھتی سو ہجار قسم کے ارگنائزیشن ڈینومنیشن انہیں اپنے اپنے پنت اپنے فرقے اپنے ایمان اپنے سنسکار اپنے رسم اپنے رواز اپنے ڈاغماز اپنے کریڈ بنا لیے ہیں جو خدا کے نہیں ہیں اور ان سے خدا ملے گا بھی نہیں اور ان کی خدا سنے گا بھی کلام پہ آنا پڑے گا تو بنا ملاوٹ کا کلام دینے والا تو کوئی ہے ہی نہیں لیکن خدا نے وعدہ کی دھم ملاکی چار ادھیائے میں کہ دیکھو میں یہ بہا کے بڑے بھیانک دن کے آنے سے پہلے تمہارے پاس ایلیا نبی کو بھی وہ لڑکوں کا من پتروں کی اور کرے گا اور یوندی بیپٹس کے روپ میں ایلیا نبی آیا جس نے لکا دیکھ لیجئے آپ سترہ اٹھار آیت پڑھ لیجئے گا بہت بار بار بول چکا تا آپ کو ایسی رٹ گئی ہوں گی شاید سو لکا ایک سترہ سے پڑھ لیجئے کہ وہ ایلیا کی آتما سامرت میں ہو کر یش مسی کے آگے گا چلے گا اور پیتروں کا من لڑکے بالوں کی اور پھرے گا جو باب دادے موسوی شریعت کے ماننے والے جو بگڑے بگڑائے والے ہیں جنہیں فقی فریسی شاستی ہوریجنز کہتے ہیں جنہ اسرائیلی کہتے ہیں ان کا ایمان لڑکے بالوں کی طرف ارثہ تیش مسی کی طرف یونہ کی طرف یاکوب کی طرف پترس کی طرف پولوس کی طرف پھرے گا اور وہ کام ہونہ نے کر دیا اب دو آزار سال کے بعد جب دنیا کیا انت ہونے والا پرثوی وناش کے کھگار پر کھڑی آگر گندق سے برسنے والی ہے اس سے پہلے ایلیا نبی آئے گا اور بچا ہوا کام ارثہ لڑکے بالوں کا من پتروں کی اور پھرے گا آج کی تاریخ میں ہم سبی لوگ لڑکے بالے ہیں بچے ہیں کیونکہ ہم دو آزار سال کے بعد پیدا ہوئے ہیں اور ہمارے جو فور فادر سے ایمان کے رسول سے جو ہمارے باپ دادے ہیں پترہ سیاکوب یونہ ییشو مسی بارہ چیلے یہ سب وغیرہ وغیرہ ہیں ان کے دوارہ جو ایمان لائے گیا اسی کو بائیول کہتے ہیں تو اوریجنل بائیول پہ ایمان پھیر کے لائے گا اس والے کام کو ہمارے زمانے میں ایلیا نبی نے کیا جس کو دنیا بی نام سے ویلیم برینہم کے نام سے جانا جاتا ہے جو 1906 میں پیدا ہو کر آئے تھے اور 1965 مر کے چلے بھی گئے لیکن وہ سندیش جو انتم سمیہ کا سندیش ہے جو کی پروفیٹ ویلیم برینہم کے دوارہ آئے بھی نام سے کرنٹ لگتا لوگوں کو پروفیٹ یونہ کے بعد بھی کوئی پروفیٹ یونہ کے بعد کوئی آنے والا نہیں بائبل جرے ڈھنگ سے پڑھئے آپ کو پتہ پڑھے گا یونہ کے بعد اے لی آنے والا ہے اور ٹھیک سے پڑھے گا مطی کی انجیل آپ کو بہت آیتیں ملیں گی بہت آیتیں مل جائیں گی پریتوں کے کم میں تیس عدیہ میں مل جائے گا مطی سترہ میں مل جائے گا یہ سب مل جائے گا پرکاش توا دس عدیہ میں مل جائے گا کہ انتم دنوں میں دنیا کے خاتمے سے پہلے ایلیہ نبی نے آنا دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہوگا اور یہ ریسٹوریشن کا میسیج بگڑا ایمان آپ کسی بھی فرقے کے ہوں آپ کا ایمان بگڑا ہوا ملے گا بگڑا اس لئے نہیں کہ آپ بگڑے ہوئے ہیں آپ کو غلط بھوجن غلط شکشہ دی گئی ہے کہیں نہ کمی سب میں ہیں دی گئی ہے اس کی تو ایمارت غلط شکشہ پہ اس کی بنیاد غلط شکشہ پہ پڑی ہے وہ ایمارت گرے گی وہ ریت پر ہے وہ چٹان پر نہیں ہے یہ مسی کا پرکاشن ماتی سولہ کے ادھار پر یہ مسی کا جو پرکاشن ہے یہ ہی وہ چٹان ہے جس پر پیش مسی اپنی کلیس بنانا ہے وائدہ کیا ہے لیکن لوگوں نے کیا یہ مسی کے پرکاشن پر بنائی ہے ان کے جیون کی جو باگ ڈور ہے اور نیو ہے وہ مشن اور ڈنومنیشن پر بنی ہے جو انسانی فیلوسفی جو خدا کا پرکاشن نہیں ہے اس لئے وہ ریتیلی رینم نے پورے بائیویل کا پرکاشن خلاصہ پرچار کر کے ساری دنیا میں پرچار کر دیا اب تو لکھت میں بھی ہے کیسٹ میں بھی ہے سیڈی میں بھی ہے بکس میں بھی ہے ہر روپ میں پائے جاتا ہے اگر کسی کے اوپر خدا کی کرپا دشتی ہو جائے اور وہ سندیش راستہ اس میں ہے اور کہیں نہیں ہے دیکھیں اتنا صاف سٹیٹمنٹ میں بول رہا ہوں جس کو بول نکلے بہت بڑا کلیجہ چاہیے آپ کہو گے ہمارے چرچہ اور ہماری میشہ ناؤ ہماری یہ اس میں میں کہہ ہوں نہیں ہے میں آپ سے پھر صاف کھل کے کہہ رہا ہوں بچنے کا گناہ سے نرک سے پاپ سے موت سے اگر کہیں طریقہ ہے تو بینہ ملاوت والے خدا کے وچن میں ہے جس کا پرچار بینہ ملاوت کے پروفٹ ویلیم برینم کے دوارہ کیا گیا ہے جس کو بہت سے لوگ انڈ ٹائم میسج کے نام سے جانتے ہیں اگر یہ میسج آپ پاور اور جیون آئے جو پترس میں تھا جو یاکوب میں تھا جو ییشو مسی میں تھا وہ زندگی آپ ملے گی وہ چرطر آپ ملے گا وہ سمجھ آپ ملے گی وہ کریکٹر آپ کو ملے گا تب کہیں جا کے آپ بچ پائیں گا نہیں تھا کوئی آپ کو نہیں بچا سکتا تو آج کا چلو دودھ تو پرچار کر کے چلا گئے لیکن اس کا میسیج تو گھوم رہا ہے آج وہ ہی میسیج آپ میری زبان سے سن رہے ہیں میں پروفیٹ ویلیم رینم نہیں ہوں میں جویل ڈیویڈ ہوں لیکن وہ ہی میسیج آپ میرے موہ سے سن رہے ہیں یہ میسیج میسیج کو پرچار کر رہے ہیں بینا ملاوٹ کے اور اس سندیش میں ہی جیون اور چھٹکارہ اور سرکشہ پائی جاتی ہے اور کہیں نہیں ہے اس لئے میں آپ سے کہوں گا میرے بھائی اور بہنوں آپ دنیا کے جس بھی کونے میں ہے کہیں پر بھی ہیں آج کا میسیجر سادمہ دوت پرکاشی تواقی کی نسار پروفٹ ویلیم برینم ہے جو ایلیہ نبی کی آتما سامر سے بھر کر آیا وہ ہی آج کا میسیجر ہے اور اس کے دوارہ پرچار کیا گیا یہی بچنے کا میسیج ہے کیا وشواس کر پائیں گے لوگ جیسے نو کے زمانے میں میجورٹی نے وشواس نہیں کیا اور ماری گئی آموز کے زمانے میجورٹی نے وشواس نہیں کیا اور مارے گئے یہ شماس کی ٹائم میں میجورٹی نے وشواس نہیں کیا اور مارے گئے تو آج بھی میجورٹی وشواس نہیں کرے گی اور ماری جائے گی لیکن جس نے خدا کے کلام کو سمیہ کے سندیش کو سمیہ کو پہچان لیا وہ جیون بچا سکتا ہے آج سارے مسیح سماج میں ایک ڈر بھی سمایا ہوا ہے اور خدا کے پرتی خوف بھی سمایا ہوا ہے کرونا کرونا سے مر گئے تو پھر کیا ہوگا ارے مر گئے تو کیا خدا کے پاس چلے جائیں گے جلدی دس سال پہلے پانچ سال پہلے اچھا ہے بائیول بتاتی ہے دھرمی جن اٹھا لیا جاتا ہے تاکہ اس دنیا کی مصیبتوں کو نہ دیکھے یہ تو اچھی بات ہے اس سے پہلے کی کل کو بیروزگاری آئے مہنگائی آئے بیماری آئے تنگ حالی آئے مجبوری آئے یدھائی آئے وہ ارے وہ تو پہلی نکل لیا بھئی لکی تھے تو ہو جاؤ لکی اور خدا نے زندگی دی ہے تو پھر مسیح تیرے لئے ہے یہ بھی یہ زندگی میں جیوں گا میرے مسیح کے لئے بھائی اب چاروں طرف بڑا آرمینیا کا یدھ چل رہا ہے کبھی سیریہ کا یدھ چل رہا ہے کبھی افغانستان کا ہو رہا ہے کبھی کوریا کا ہو رہا ہے کبھی کہیں کا ہو رہا ہے اب تو بلکل واتر میں انڈر واتر یو دھو رہا ہے شپ چلے گئے ہیں بیڑے نکل گئے ہیں پندبی آ گئی ہیں ہوائی جہاز نکل گئے ہیں میزائلیں اڑ رہی ہیں چاروں طرف موت 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 دکھائی دے رہی ہے تو مرنے میں کیا پریشانی ہے ایک دن تو مر نہیں ہے یہ بتاؤ انت جیون تمہارا پکہ ہے کی نہیں موت تو اب بھی مروگے تب بھی مروگے اگر انت جیون پکہ ہے گناہ کی معافی ہو چکی ہے تو چاہے جب پربو ہمارا دن ختم کر دو ہم تو تیار ہیں سورگ میں تو جگہ ہے یہ ہے انت جیون آپ کو ملے کہاں سے دینے کا سندیش ہی تو ساتھ میں دودھ کے پاس ہے انت جیون گناہ کی معافی کیولی آت میں بوجہ نہیں بڑیا میسیج سنا مجھ لیا اور مو چھو پہ دیا اور خوش ہو گئے بہت بڑیا میسیج بہت بڑیا پرچار کرتے بہت سارے ہم سے بولتے ہیں فون پہ بھی اور بردر والا میسیج آپ کا سنا کیا گجب کا تبیت خوش ہو گئی بہت بڑیا چیز میری چرچ میں بڑی امپورٹنٹ پوزیشن ہے اور اب میرے کو نیا نیا elect کیا ہے اور پہ سامنے میرے کو ایسی ذمہ داری دی ہے کہ بات تو آپ کی والی ہی اوچی ہے تو پھر پالن کس کا اور اوچی والی کا نیچی والی کا سوچ تے ہیں بردر کہ خدا کاش ہمارے ساتھ بھی ایسا کر دے کہ ہم بھی آپ ہی آزاد ہو سکھیں تو آزادی کا سندیش ہم دیتو رہے گھنٹی بجا رہے آجاؤ بہار پرکاش خدا 8-4 میں کیا لکھا اے میرے لوگ ان میں سے نکال آن بندنوں میں سے بہار چھوڑو چھوڑو سمہ سیمہوں کو بادھاؤں کو چھوڑو سب کو اور سیدھے خدا کے خال اس کلام میں آجاؤ تو میرے بھائی اور بہنوں یدی آپ نے اس سمہ کے سندیش کو مانا جو پروفیٹک میسج ہے اور میسنجر کو مانا کہ وہ خدا کا دودھ اور نبی ہے تو تو آپ کے لئے سیفٹی سیکیورٹی دکھائی دیتی ہے اور اگر نہیں تو جیسے لاکھوں مرے پہلے ریفیوز کر کے لاکھوں مرے کئی زمانوں میں ریفیوز کر کے ایسی آج بھی مریں گے اب ہو یہ رہ ہے کہ جیسے یشم اسی کے پاس میسج ہے اور اسی کو کنڈیم کر دیا نو کے پاس موسی اسی کو کنڈیم کر دیا آموس کے پاس میسج بچنے اسی کو کنڈیم کر دیا پتر سیا بہن بارہ چیلوں کے پاس موسی بارہ چیلوں میں کلاب کوئی نیچرل ڈیتھ نہیں مرہ کسی گردن آری سے کٹی تلوار سے کٹا مقدر سے سر پھوڑ سب برچی جس 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 کے پاس خدا کا میسج تھا اس کو میجورٹی نے کنڈیم کیا اور نرک میں پہنچ رہے ہیں وہ لوگ میسنجر تو چلا جائے سورگ میں آرام سے تو میں آج آپ سے کہنا چاہوں گا آپ بہت بڑے دھرم سنکٹ میں فسے ہوئے ہو چاہے تو ہمیں اچھا سننے ملے آتم بھوجن ملے روحانی خوراک ملے لیکن روحانی خوراک ملنے سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا یدی آپ اس کا پالن نہیں کریں تو تو میں ہی کہنا چاہوں گا میرے بھائی اور بہن ساتھ دودھ کا سندیش پروفٹ کا میسج سمیں سمیں کی پہچاننے کا وقت آ چکا ہے یدی آپ نے اس کو پہچان لیا تو بہت بڑی بات ہے اس کے انسار کر گئے تو بہت بڑی بات ہے نہیں تو پھر جیسے یشو مسی جب پہنچتے ہیں یروشلم میں اور کہتے ہیں ہی شلم میں نے کتنی بار چاہا کہ جس پرکار سے مرگی اپنے پنکھوں کے بچوں کو سمیٹ لیتی تجھے بھی سمیٹ لوں کیوں جب تجھ پر کرپا درشتی کی گئی تو تُو نے وہ افسر نہ پہچانا اور اب وہ دن دیکھو تمہاری آنکھوں سے وہ جھل ہوتے ہیں آیت پڑھنا چاہوں گا میں لُوکا کینجیل اور اس کا انیس ہوا دیائے لُوکا انیس اور اس کی اکتالیس سے لے کر چوالیس آیت تک اب یہاں پر یہ پام سنڈے ہے پام سنڈے پہ اتنا بڑھیا کام ہوشنہ ہوشنہ ہو رہا ہے اور ہوشنہ کے ساتھ دیکھئے یہ کیا ہوتا ہے جب وہ نکٹ آئے تو نگر کو دیکھ اس پر رویا ارے ابھی تو آپ ہوشنہ ہوشنہ کے نارے لگ رہے اتنا بڑھے جے جے کار ہو رہا سب کچھ ہو رہا اب شہر کے پاس آنے خوش ہو رہے ہیں یہ دیکھے رو رہے ہیں اور کہا کیا ہی بھلا ہوتا کہ ہاں تو ہی اسی دن میں کشل کی باتیں جانتا پر انتو اب تیری آنکھوں سے چھپ گئی ہیں کیونکہ وہ دن تجھ پر آئیں گے کہ تیرے بیری مور چابان کا تجھے گھیر لیں گے اور چار اور سے دبائیں گے اور تجھے اور تیرے بالکوں کو جو تجھ میں مٹی میں ملائیں گے اور تجھ میں پتھر پر پتھر بھی نہ چھوڑیں گے کیونکہ تُو نے وہ افسر جب تجھ پر کرپاد اسٹی کی گئی تو نہ پہچانا جب تجھ پر کرپاد اسٹی کی گئی تو تُو نے نہ پہچانا یہ چھو مسی یروشلیم میں آرہے ہو یروشلیم کس کا نگر ہے یہ ہمارا ہی نگر ہے جس کے بارے میں لکھا ہوا ہے جو یروشلیم میں رہتا ہے وہ ہی اصلی خدا ہے جسے یہوہ نے اپنا دھام بنا لیا ہے دعوت کی نگری بھی وہیں سے چل رہی ہے لوگ ہیں وہ آپ ہی دھرم جاتی برادری کہ ہاں تو آپ کی بات یہ لوگ نہیں مان رہے کہ نہیں کیوں کیونکہ انہوں نے اپنی دھارمک تعلق بنائی ہوئی ہے جو فقی فریسی شاستری ڈیناومنیشن والے سکھاتے ہیں یہ والی مسیحت کو جی رہے ہیں تو پھر ہی سب مر جائیں گے لکھا تو ہے کہ ہاں مریں گے فیزیکلی مریں گے تمہارے بچوں کو چٹانوں پر پٹک کے توڑ دیا جائے گا تمہیں مارا جائے گا برا حال ہو جائے گا کیوں کیونکہ جب تم پر کرپا درشتی کی گئی تو افسر کو تم نے نہیں پہچانا کیونکہ تُو نے وہ افسر جب تجھ پر کرپا درشتی کی گئی نہ پہچانا کیا ہے نبی کے آنے کا مطلب ہے کچھ لوگوں کے لئے جو سویکار کریں گے بچنے کا میسج ہے اور جو آج سویکار کریں گے ان کے لئے بربادی اور موت کا سمیہ آ گیا کومن ہے یہ بات بیل اس مطلب کا اور کہا کیا ہی بھلا ہوتا کہ ہاں تُو ہی اسی دن میں کشل کی باتیں جانتا پرنتو اب تیری آنکھوں سے چھپ گئی کاش کی تو کشل کی بچنے کی باتیں جانتا میں نے بتائیں میں نے سمجھائیں میں نے ساڑھے تین سال کر کے دکھائیں لیکن تم نے کشل کی باتیں جاننے کے لئے اپنی آنکھیں بند کر لی اپنے کانوں میں ٹھینٹ لگا لی اپنے دل کو پتھر کٹھور کر لیا اور نہیں سمجھا آج دنیا میں چار اور بہت سارے لوگ ہیں جو سننا چاہتے ہمیں خدا کا بچن سننے مل جائے کاش کی آج ہی تُو ان باتوں کو جان لیتی یروشلم میں کہوں گا کاش کی دنیا باسیو آج ہی تم جان لیتے خدا کے بچنے کا سندیش تو چلو اس میسیج کے مادیم سے پرچار کے مادیم سے اس میڈیا کے مادیم سے بچنے کا سندیش پرچار تو کر دیا گیا ہے اب دوسری بات کاش کی جب تجھ پر کرپادشتی کی جا رہی ہے آج تو افسر کو پہچان لے آج جبکہ تمہارا پر کرپادشتی کی جا رہی ہے پہچان لو افسر بچا لو اپنی جان کیونکہ جلدی ہی یہ افسر جانے والا ہے نو کی کشتی میں نو جانے والا افسر ختم موسیٰ باہر نکلنے والا فیرون موقع ختم بیتیل سے جانے والا آموست موقع ختم اب لڑائی پہ جانے والا ہے آہاب تمہارا موقع ختم یہشو مسیح سلیب پر جانے والا ہے تمہارا موقع ختم اور انتم سمیہ کے دنیا میں رہنے والے مسیحیوں اگر اب بھی تم نے اس موقع کو سوئی کار نہیں کیا تو تمہارا موقع بھی ختم تو میں یہی کہنا چاہوں گا بھائی اور بہنوں ہمارے زمانے میں آخری میسیج پروفیٹک میسیج کیا لکھاتا ذرا ہم اس آیت کو پڑھ کر ہم ختم کریں گے جو ہم نے ہوشے اور اس کے چھٹے عدیعہ میں شروع میں ہی پڑھے دی پانچ میں آج سے لکھا ہوا ہے اس کارن میں نے بھوشوانی کہ یہ دوارہ مانو ان پر کلالی چلا کر انہیں کارڈ ڈالا بھوشوانی اردہ پروفیٹس کے دوارہ میں نے چلا چلا کے کارڈ ڈالا اپنے اتیاز کے بھی دیکھ لئے اور آج کے بھی دیکھ لئے اور اپنے بھچنوں سے ان کو گھات کیا میرا بھچن جو ہے دس یا دلوڑ اسی سے لوگ مرتے ہیں اور میرا نیا پرکاش کے سامان چمکتا میرے نیا کو کوئی روک نہیں سکتا کسی میں دم نہیں ہے میرے ججمنٹ کو روک سکے جب میں نے پانی سے دبا کے بھرواد کرنا روک دکھا دو کوئی جب میں نے پہلوٹے مارنا مستیدش میں روک دکھا دو کوئی جب میں نے بھرواد کرنا اسرائیل کو روک دکھا دو کوئی جب میں نے مجھ سے نکل گیا بچن ایز ایز پورا ہوگا چھٹی آیت میں لکھا ہے کیونکہ میں بلیدان سے نئے اسطر پریم ہی سے پرسند ہوتا ہوں اور ہوم بلیوں سے آدھے کیے چاہتا ہوں کہ لوگ خدا کا گیان رکھیں یہ ساتھوہ سندوت کا سندیش پروفیٹ کا میسیج آپ کو اور مجھ کو گیان دے رہا ہے کیونکہ بائبل یہ بھی بتاتی ہے اسی کے چوتھے ادھیائے کی چھٹی آیت میں ہوشے چارچ ہے میرے گیان کے نہ ہونے سے میری پرجہ ناش ہو گئی ہے تو نے میرے گیان کو تچھ جانا ہے اس لئے میں تجھے اپنا یاجک رہنے کا یوگ ٹھہراؤں گا اور اس لئے کہ تو نے اپنے خدا کی بیوستہ کو تج دیا ہے میں بھی تیرے لڑکے والوں کو چھوڑ دوں گا اگر خدا کا گیان نہیں لیا خدا کی منصہ کو جان کر پالن نہیں کیا تو خدا بھی چھوڑ دے گا اور چھوڑ کر کے چھوڑے گا ہی نہیں کیونکہ مات ڈالے گا برباد کر ڈالے گا ارثہ نرک میں اتار دے گا تو میرے بھائی اور بہنوں خدا چاہ رہا ہے کہ ہم اس کا گیان لے اس کے مطابق چلے اور چلنے کے ساتھی ساتھ اپنی زندگی بچا لے انیتہ میجورٹی تو بربادی میں جائے گی ہی جائے گی ایک آیت اور پڑھ رہے ہیں لوکا ہی میں ہم جو دیکھ رہے تھے لوکا اکیس باب اور یہاں پر یہ شوہ سی کہہ رہے ہیں ایک اور اکیس ادھائے اور اس کی بیس آیت سے لے کر چوبیس آیت تک جب تم یروشلیم کو سیناؤں سے گھرا ہوا دیکھو تو جان لو کہ اس کا اجڑ جانا نکٹ ہے تب جو یہودیوں میں ہو وہ پہنوں پر بھاگ جائیں اور جو یروشلیم کے بھیتر ہو وہ باہر نکل جائیں اور جو گاؤں میں ہو وہ اس میں نہ جائیں کیونکہ پلٹا لینے کے ایسے دن ہوں گے جن میں لکھوئی سب باتیں پوری ہو جائیں گی ان دنوں میں جو گربتی دودھ پلاتی ہوں گے ان کے لئے ہائے ہائے کیونکہ دیش میں بڑا کلیش اور ان لوگوں پر بڑی آپتی ہوگی وہ تلوار کے کور ہو جائیں گے اور سب دیشوں کے لوگوں میں بند ہوئے کر پہنچائے جائیں گے اور جب تک انجاتیوں کا سمیہ پورا نہ ہو تب تک یروشلیم انجاتیوں سے روندہ جائے گا یہ شماع سے پہلے ہی بتا رہے ہیں کہ یا تم یروشلیم کو سیناؤں سے گھرا دیکھو جو رومن فوج آ کر بھوشوں میں آ کر گھیریں گی جو 79 ایڈی میں گھیر اٹی اور ٹائٹس کے دوارہ تو بھگ جانا شہر چھوڑ کے اندر مت رہنا دیکھیں پھر سمیہ کا سندیش ہے جب تم سیناؤں سے گھرا یروشلیم کو دیکھو تو سمجھ جانا اس کا اجڑ جانا ٹھن چکا ہے وہ شہر برباد ہوگا ہی ہوگا کیوں؟ کیونکہ اس شہر والوں نے کہا تھا اس یہشک اور لہو ہم پر اور ہماری اولادوں کی گردن پہ ہو اب وہ خون گردن کاٹ کاٹ کے نکالا جائے گا اس لئے اگر تم جان بچانا چاہو تو اس شہر سے بھاگ جانا جب فوج آئے یہ ہمیں سوچنا ہم کلے بندی کریں گے موٹا دروازے لگا کر کے اندر سے توپ چلائیں گے اندر سے گوفن پتھر پھینکیں گے تلوار بھارے لگائیں گے ہم اپنے بارہ گوتروں کی فوج سے جہدھ کریں گے سامنا کریں گے ہم سیناؤں کے یہ ہوا کی اولادیں اسا مت کرنا بھاگ جانا کیونکہ جب خدا کہاں یوجنا بن چکی ہے جیسے آپ کے لئے بن چکی ہے آپ مارا جائے گا تو یوت پہ مت جا تو بچے گا برنا مارا جائے گا یوجنا بن چکی ہے شہر اجھاڑا جائے گا شہر اجھڑے گا اگر تمہیں اپنی جان بچانا تمہیں یہاں سے بھاگ جانا کیوں یہ پلٹا لینے کیسے دن ہوں گے ہائے ان پر جو دودھ پھلاتی ہوں گرپتی ہوں جو بجن میں بہت موٹی بھاریو کیسے بھاگیں گی ویسی ہٹ پہلو کے مر جائیں گی تو اور جاڑے میں نہ بھاگنا پڑے بھاگ کے نکل گئے تھنڈ میں مر جائیں گے آسمان سے گرے خجور پہ لٹکے ہو جائیں گے اس لئے اچھا ہے کہ جلدی ہی توبہ کر کے ٹھیک ٹھا کر لو اور جب گھیرا ہوا دیکھو تو رکنا مت اور اتحاس بتاتا یوسفرس کی حسطی بتاتی ہے کہ فرو می فوج نے اسرائیلیوں کو گھیرا یروشلم کو اور ان کو گھیر کر کے بھوکا مات ڈالا وہاں انہوں نے اپنے بچوں کو کھایا پیڑ پتے چھال کھال سب کھا لیے جانور کھا لیے چڑییں کھا لیے جب کچھ نہیں بچا تو اپنے بچوں کو پکا پکا کے کھانے لگے اور جب اتنی کمزوری آگئی تب انہوں نے دروازہ توڑا رومیوں نے اور گھس کر کے جتنے یروشلم میں لاکھوں لوگ تھے بچے سے لے کر بڑھے تک سب کو قتل کر کے ختم کر دیا لاکھوں کی تعداد میں اسرائیلی مارے گئے کیوں سمیہ کا ایک میسیج دیا یہیشو اسی نے اور اس اتر ایڈی میں ہوا ہے یہیشو اسی نے سمیہ کا سندیج دی آج وہ سمیہ ہے یروشلم اجاڑا جائے گا آج کا میسیج ہے جو بچنا چاہیے یروشلم سے چھوڑ کے بھاگ جائے اور آج کا میسنجر میں یا یہیشو مسیح خود ہوں جنہوں نے یہیشو مسیح کو میسنجر مانا تو اس کی بات کو مان لیا جنہوں نے اس کی بات کو مانا جیسی فوج دیکھو نا بھاگ لیو بھاگ گئے وہ سب بچ گئے ہسٹری بتاتی ہے جتنے یروشلم چھوڑ کر بھاگ گئے تھے وہ کیول وہی لوگ تھے جو یہیشو مسیح کے چیلے کہلاتے تھے باقی نہیں بھاگے یروشلم سے فریشوں کے چیلے نہیں بھاگے صدوقیوں کے نہیں بھاگے شاستریوں کے نہیں بھاگے مہا جک کے نہیں بھاگے اوروں کے نہیں بھاگے بزنسمن نہیں بھاگے یروشلم سے اگر لوگ بھاگے تو گنتی میں تھوڑے ہی لوگ بھاگے اور یہ وہ تھے جن کو اتحاد بتا رہا ہے جو یہیشو مسیح کے چیلے تھے اور ان کی جان بچ گئی ساری دنیا میں پرچار کرتے رہے لیکن جنہوں نے میسیج کو نہیں مانا سمیہ کو ٹال دیا ان سب کا لہو بہایا گیا تو میرے بھائی اور بہنوں یہ ساری اگزامپل ہیں بائبل کی جو ہم کو بتا رہی ہیں کہ کسی نہ کسی پرکار سے موت تو سر پہ کھڑی ہے اسپرچول زیادہ خطرناک موت ہوتی فیزیکل تو چھوٹی موت ہوتی ہے اور سمیہ کا سندیش آ چکا ہے بچنے کا طریقہ بتایا جا چکا ہے ریجیکٹ کرنے کا مطلب ہے ہمیشہ کی بربادی ہوا کیا جب اسرائیلی لوگ الگ الگ دیشوں میں تھے جب ستر ایڈی میں اپنے دیش سے بھگا دیئے گئے تو کوئی مصر میں کوئی ایجیپٹ میں کوئی ایران میں کوئی ایراک میں کوئی ایتھوپیا میں کوئی ہنگری میں رشیہ میں جرمنی میں فرانس میں انگلینڈ میں انڈیا میں جنہیں کہاں کہاں یہودی لوگ جا کر بس گئے جان بچا کے شرن آرتھی کے روپ میں کیا کرے مرتا کیا نہ کرتا بس گئے اور اپنے جگہوں پہ بسے بسے ٹھیک تھے لیکن جیسے خدا کی مرضی ہے کہ جتاکہ اسرائیلی اپنے دیش میں نہیں آئیں گے میں بلیس نہیں کروں گا میں کلیکٹیو بلیس کروں گے جب اپنے کنٹری میں آگے اس لئے خدا نے کیا کریا نیشنل انٹرنیشنل پریشرز ڈالے نیشنل فورسز کو بھارا مسلونی نے مارا ہٹلی میں ہٹلر نے مارا جرمنی نے اسٹیلین نے مارا رشیہ میں اس پرکار سے بالک دیشوں میں ان کو ٹورچر کیا گیا مارا گیا یہ نیشنل فورسز نے مجبور کر دیا اسرائیلیوں کو بھاگ کر کے اپنے ہوم لینڈ اسرائیل میں جمع ہونے کے لئے وہ تو دیش بھی نہیں تھا وہ تو بجارے وہاں پردیشی ہو کر کے آئے اور تھوڑی تھوڑی زمین خرید خرید کر کے آج اسرائیل دیش بن چکا ہے تو نیشنل فورسز نے فورس کیا تھا اسرائیل کو اپنے ہوم لینڈ پہنچانے کے لئے اسی پرکار سے نیشنل فورسز تھرو دا ورلڈ کانسل آف چرچز لوگوں کو فورس کرے گی کہ اس ورلڈ کانسل آف چرچز میں آ کر کے بند جاؤ اور جو ورلڈ کانسل آف چرچز میں بند گیا وہ موت کے گھاٹ اتر گیا اور چونکہ جب ورلڈ کانسل آف چرچز اور نیشنل فورسز لوگوں کو ڈبلو سی سی میں باندھیں گی تاکہ ان کا قتل عام کیا جائے تو جو پاور آف گاڈ ہے وہ خدا بندیش مسیح کی دلن کو باندھے گی آسمان پر لے جانے کے لیے تو جیسے جیسے زمانہ بندتہ چلا جائے گا جیسے جیسے گٹھے بندتے چلے جائیں گے جیسے 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 ڈبلو سی سی میں سارے مسیح سماج لوکل فورس ہوگی ڈسٹک فورس ہوگی نیشنل فورس ہوگی انٹرنیشنل فورس ہوگی چرچ فورس ہوگی ڈنومنیشنل فورس ہوگی اورگنائزیشنل فورس ہوگی کبرستان کی فورس ہوگی شادی بیعہ کی فورس ہوگی سرٹیفیکٹ کی فورس ہوگی کاغزوں کی ہو نوکری چاکری کی فورس ہوگی روٹی کپڑے مکان کی فورس ہوگی یہ فورسز مجبور کر دیں گا مسیحیوں کو اورگنائزیشن میں بندھنے کے لیے اسی سمیں پاور آف گاڈ جو پویت راتما کی سامرت ہے ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے سمیں کے سندیش اور سندیش وہاں کو ایکسپٹ کیا ہے سویکار کیا ہے ان کو خدای فورس اتنا تیار کر دے گی سورگ جانے کے لیے مسیح کی دولن کے روپ میں تو مسیح کی دولن کو جو ریپچر میں جائے گی اسے برے دن نہیں دیکھنا اسے مارکاٹ نہیں دیکھنا اسے تھرڈ ورڈ وار نہیں دیکھنا اسے ایلیا موسی جو آنے والے اسرائیل کے نہیں دیکھنا انہیں وہ سب چیزیں نہیں دیکھنا عذاب رضب نہیں دیکھنا اس سے پہلے ہی دولن پلک جھپکتے ہوئے آسمان پہ اس ورگ میں چلی جائے گی اور شانتی کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ رہے گی تو میرے بھائیو اور میرے بہنو آپ کے سامنے چھوٹا سا سندیش رکھا گیا چاروں اور نشانات دکھائی دے رہے ہیں چاروں طرف نشانات دکھائی دے رہے ہیں جس میں کیسے ساری دنیا کے لوگ جان رہے ہیں کہ اب تو بربادی آ ہی گئی ہے اور کوئی اب بچا نہیں سکتا تو جب چاروں طرف چاہے فیزیکل نشانات ہیں چاہے اسپرچول نشانات ہیں آپ کو اور مجھ کو ضرورت ہے کہ ہم جلدی سے تیاری کریں تاکہ جب خدا بندیش و مسیح آئے تو ہم اس کے ساتھ آسمان پر اٹھائے جا سکے سوائیے ہم لوگ اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور اپنے دھیان کو پربو کیور لگائیں گے اور اس اور کوشش کریں گے کہ پربو میں آپ کے بارگاہوں میں پائے جاؤں تیار پائے جاؤں تاکہ آپ مجھے سویکار کریں میں دنیا کی دوڑ میں اور اس کمپرومائز لائف میں کہ ایک پیر تو میرا گناہ کی کیچڑ میں فیشن میں سنسارکتہ میں اب علاچوں میں پھسا رہے اور دوسرا پیر میرا چرچ میں دعا بندگی میں بھی رہے تو جس پرکار سے سیمویل کے زمانے گاڑی نہیں چل پائی یہ چھوہ سی کے ٹائم میں نہیں چل پائی آج بھی نہیں چل پائے گی جیسے یہ لئے کہتا ہے یادی بال اصلی خدا ہے تو ایک طرف ہو جاؤ اور اگر یہوہ خدا ہے تو اس طرف ہو جاؤ دو بدہ میں دو بیچاروں میں لٹکے مت رہو یہ مت سوچ نا یہاں سے بھی کھیر کھائیں گے یہاں کا بھی مزا لے لیں گے آپ کو کہیں کا مزا نہیں لے گا دونوں جگہ کی مار ہی پڑے گی تو ایک سائیڈ ہو جانا ہے چار وطف نشانات چل رہے ہیں اور جب بھائیو جب دیکھو نشانات چار وطف تو جگ جاؤ اور اپنی کوپیوں اپنی زندگی میں تیل ارثات پویتر آتما بھر لو کیونکہ جگہ جگہ مصیبتیں آ چکی ہیں اور جلدی ہی ریپچر ہونے والا ہے جب دیکھو نشانات بھائیو سب جگ جاؤ کوپیوں میں تم تیل بھرو مشا لیل سنبھال جب دیکھو نشانات بھائیو سب جگ جاؤ کوپیوں میں تم تیل بھرو مشا لیل سنبھال آدھی را تب ہو چکی اور ہے آواز وہ آگیا آدھی را تب ہو چکی اور ہے آواز وہ آگیا چھوڑ دو افسوستی چھوڑ دو افسوستی کمریں اپنی کس کر کرو استقبال جب دیکھو نشانات بھائیو سب جگ جاؤ کوپیوں میں تم تیل بھرو مشا لیل سنبھال ہر جگ لڑائی اور جھگڑے سنو سب اووہ ہیں ہر جگ لڑائی اور جھگڑے سنو سب اووہ ہیں آنکھیں کھولو آنکھیں کھولو بھائیو سب جاتوں کے ڈر سے ہوا بُرہ ہار جب دیکھو نشانات بھائیو سب جگ جاؤ کپیوں میں تم تیل بھرو مشا لیل سنبھال یہودی بھی واپس آتے قوموں سے نکل کر یہودی بھی واپس آتے قوموں سے نکل کر مصیبت اٹھا کے مصیبت اٹھا کے خبر دیتے ہیں کی آیا رب کا سال جب دیکھو نشانات بھائیو سب جگ جاؤ کپیوں میں تم تیل بھرو مشا لیل سنبھال دروازہ جب بند ہو جائے گا تب موقع نہ پاؤگے دروازہ جب بند ہو جائے گا تب موقع نہ پاؤگے تو با اب کرو تو تو با اب کرو یہ شو پر تک ہی کرو اور ہو جاؤ تیاب جب دیکھو نشانات بھائیو سب جگ جاؤ کپیوں میں تم تیل بھرو مشا لیل سنبھال بھائیو تو اور پکڑنے پکڑنے لیے آپ کو بول رہا ہوں خدا آپ سب کو آشیج دے آئیے ہم سب رات میں چلیں گے آسمان زمین کے خالق اور مالک ہماری زندہ ادھار کرتا پربویش مسیح کے نام اور لہو کے ذری سے آپ کا دھنواد کرتے ہیں کہ خدا بنا آپ کے کلام کے مطابق جبکہ آپ نے بار بار اپنے نبیوں کو بھیجا اور اپنے لوگوں کی کٹائی کری برائیوں کو نکال کر دور کیا اور اپنے بچوں کو کٹ کٹ کر نکال نکال کر ایک جگہ اکھٹا کر کے الگ کیا تاکہ بچ سکے ان کا کلیان بھلا ہو سکے آج بھی پربو آپ نے ساتھ میں دودھ کے دورہ سے آج کے سمپون سندیش کو بھیج کر ہر جاد برادری دہم مذہب جنہیں کہاں کہاں سے نکال کر لوگوں کو اپنی دولن کو آپ نے اکھٹا کیا ہے میری پراتھ پربو جو ازوانی کو سنتے ہیں سندیش کو سنتے ہیں وہ سبھی لوگ آپ کے چرنوں میں آجائیں آپ کو سوئی کریں آپ سمیہ کے سندیش کا پالن کریں آنان جیوان خوشالی حاصل کریں اور دنیا کی جو بربادی ہو سو وہ تو ہوتی رہے لیکن یہ اپنے پران بچا کا سورگ میں پہنچ جائے میری پراتھ جن بھائی بہنوں نے فیصلہ کیا من میں آپ کے پیچھے چلنے کا سچائی میں بڑھنے کا ان کو مضبوطی سے قدم اٹھانے کا اور ایکشن میں آنے کی طاقت بھی پردان کریں یا کرتے ہوئے یہ چھوٹ سی بنتی اپنے پیار ادھار کرتا پرابو یشو مسیح کے نام میں ہو کر مانگ لیتے ہیں آمین اب ہمارے خدا باپ کی محبت اور پاک رو کی رفاقت ہر ایک اماندار کے ساتھ مسیح دلہن کے ساتھ اور خاص اسے گوشن کی کلیسیاں کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ تک ہوتی رہے آمین سبھی بھائی بہنوں کو جے مسیح کی پرابو آپ سب کے ساتھ ہو آپ کو عاشیز دیں اپنے انگرمیں بنا کر رکھیں اور آنے والے دنوں میں تیار کریں تاکہ آپ اس کو پسند آسکیں so praise the lord and god bless you all موسیقی